مغل اردو ہندی اور بنگالی زبان میں منگول کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں جو کہ حرف گاف نہیں ہے اور گاف کا متبادل جین یا پھر غین استعمال ہوتا ہے تو اسی وجہ سے عربوں نے منگولوں کو مغول لکھا اور برسغیر کے لوگوں نے مغل لکھا سوکھے گوشت اور دودھ پر گزارہ کرنے والی منگول قوم کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے کہ جب وہ منگولیہ سے نکلے تو اپنے آگے آنے والی ہر قوم اس سلطنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا منگول میدان جنگ میں گھوڑے کی ننگی پیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پیاس لگنے پر خنجر گھوڑے کی پیٹھ میں ہی پیوست کر کے اس کا خون پی کے پیاس بچا لیتے تھے ماہر تیر انداز ایسے تھے کہ بھاگتے گھوڑوں پہ بیٹھے بیٹھے ہی دشمنوں پہ تیر برساتے تھے منگول قوم کے سردار چنگیز خان نے فتوحات کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کی موت کے بعد اس کے پوتے ہلاکو خان نے اس سلسلے کو اروج پہ پہنچایا ان غیر محضب، وحشی اور انسانی کھوپریوں کے مینار بنانے والے حکمرانوں نے آدھی سے زیادہ دنیا کو تباہی سے دوچار کر دیا لیکن جب انہی وحشیوں کی اولادیں ہندوستان کی گدی کی وارث بنی تو انہوں نے ہندوستان کو تہزیب و تمدن کا گہوارہ بنا دیا تاریخ ان کی سلطنت کو مغلیہ سلطنت کے نام سے آج بھی سنہیرے الفاظ میں یاد کرتی ہے ان کی اسی بے مثال طرزی حکومت کی وجہ سے ہی ہندوستان سونے کی چڑیا کہلایا جانے لگا سن پندرہ سو چھپیس سے اٹھارہ سو ستاون تک برسگیر پر حکومت کرنے والی مغلیہ سلطنت کیسے وجود میں آئی کیسے بام اروج پہ پہنچی اور پھر کیسے تکتر بتر ہوئی کہ آج اس کا ذکر صرف تاریخ کی کتابوں میں ہی ملتا ہے میں ہوں آمنگل اور ٹرو انفو نیٹورک کی نئی سیریز مغلیہ سلطنت میں ہم آپ کو اسی عظیمشان سلطنت کی داستان کا پہلا حصہ مغل سلطنت کی بنیاد کیسے رکھی گئی آج دکھائیں گے اکیس اپریل سن پندرہ سو چھپیس میں دہلی سے نوے کلومیٹر دور موجودہ بھارتی ریاست ہریانہ کے شہر پانی پت میں ایک بڑی جنگ ہوئی ایک طرف پتھانوں کا لودھی خاندان تھا جس کا سلطان ابراہیم لودھی بادشاہت کے اس سلسلے کا آخری تاجدار تھا جسے سلاتی نے دہلی کہا جاتا تھا ابراہیم لودھی سکندر لودھی کا بڑا بیٹا تھا باپ کے بعد بادشاہ بنا باپ دادا کے برقص مزاج کا اکھڑ اور غسیلہ تھا سلطنت کے بیشتر عمرہ اس سے بے حد ناراض تھے اور دوسری طرف مغلو کا زہیر الدین بابر تھا جو کہ امیر تیمور کی اولاد میں سے تھا اور اس کی ماں قطلق نگار خانم چنگیز خان کی نسل سے تھی یعنی ماں اور باپ دونوں طرف سے ہی اسے جنگجو فطرت ورسے میں ملی تھی اور اس کی رگوں میں دو بڑے فاتحین کا خون تھا اس کا پیدائشی نام زہیر الدین تھا اور ماں پیار سے اسے بابر کہتی تھی اس کا باپ عمر شیف مرزا فرغانہ ترکستان کا حاکم تھا جو کہ اب موجودہ اسبکستان کا حصہ ہے زہیر الدین بابر بارہ برز کا تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا چچا اور ماموں نے شورش برپا کر دی جس کی وجہ سے وہ گیارہ برز تک پریشانے حال رہا کبھی تو وہ تخت پر قابض ہوتا اور کبھی بھاگ کر جنگلوں میں روپوش ہو جاتا بابر نے سن پندرہ سو چار عیسوی میں بلخ اور قابل کو فتح کیا اور یوں افغانستان کا حاکم بنا افغانستان کا حاکم بنتے ہی اس نے اردگرد کے علاقے بھی فتح کرنا شروع کر دیئے ہندوستان پہ یہ اس کا پانچوہ حملہ تھا ایک طرف سلطان ابراہیم لودھی کی فوج ایک لاکھ جوانوں اور ایک ہزار ہاتھیوں پر مشتمل تھی تو دوسری طرف بابر کی فوج میں صرف بارہ ہزار سپاہی تھے مگر بابر مطمئن تھا کیونکہ اس کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا جسے اس کی دشمنوں نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا بابر خود بھی ایک تجربکار سپسہ لار اور فرنے حرب سے اچھی طرح واقف نوجوان تھا بابر یہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ابراہیم لودھی کی اتنی بڑی فوج کو آسانی سے شکست نہیں دی جا سکتی اس کے لیے بابر نے بہترین حکمت عملی سے دشمن کے لیے ایک جان بچھایا تاریخ لکھتی ہے کہ بابر نے اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسین کیا تھا اور ان سب کی حفاظت کے لیے رکاوٹیں تھڑی کر دیں اپنی فوج کے ایک حصے کو اس نے پانی پت شہر کی آڑ میں کھڑا کیا تاکہ دشمن اس پر ڈائریکٹ حملہ نہ کر سکے فوج کے دوسرے حصے کے گرد اس نے ایک خندق خودوا دی اور فوج کے تیسرے حصے کے آگے اس نے لکڑی کے چھکڑے کھڑے کر دیئے اور انہیں آپس میں رسیوں سے مضبوطی سے باند دیا گیا ان چھکڑوں کے پیچھے اس نے اپنے ماہر تیر انداز اور بندوق بردار کھڑے کیے اور ان تیر اندازوں اور بندوق برداروں کے پیچھے اس نے اپنا سب سے بہترین ہتھیار کھڑا کر دیا اور یہ بہترین ہتھیار تھا تو جی ہاں تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ زہیر الدین بابر ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے بڑے سغیر میں پہلی بار توپوں کا استعمال کیا اس کے پاس بارہ توپیں تھیں جنہیں اس نے لکڑی کے چھپڑوں کی آر میں کچھ اس طرح کھڑا کیا تاکہ نہ تو کوئی انہیں دیکھ سکے اور نہ ہی کوئی انہیں نشانہ پناہ سکے دوسری جانب دشمن کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہتھیار کتنی تباہی لاسکتا ہے کیونکہ دشمن اس ہتھیار کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا ابراہیم لوڈی جب اپنی فوج کے ساتھ میدان جنگ میں اترا تو بابر پہلے ہی اپنا جال بچھا چکا تھا ابراہیم لوڈی نے جب دیکھا کہ دشمن پادات میں بہت ہی کم ہے تو اس نے اپنی فوج کو کھلیام حملے کا حکم دے دیا سب سے پہلے جب ایک ہزار کے قریب ہاتھی آگے بڑھے تو بابر کی فوج نے توپوں سے ان پہ گولے دا کے توپوں کی گھن گرج سے ہاتھی اتنا خوف ستا ہوئے کہ الٹے پیروں واپس بھاگے اور اپنے ہی ہزاروں سپاہیوں کو کچھل کے رکھ دیا اس کے ساتھ ہی بابر نے اپنے ماہر گھوٹ سواروں کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ دشمن پہ حملہ کر دیا یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ ابراہیم لوڈی کی فوج میں بھگ در مچ گئی جب سلطان ابراہیم لوڈی نے بازی ہاتھ سے نکلتے دیکھی تو اپنے خاص دستوں کے ساتھ اس نے بابر کی فوج پہ حملہ کیا لیکن سلطان ابراہیم لوڈی اپنے خاص دستوں کے ساتھ مارا گیا یوں پانی پت کی پہلی لڑائی میں فتح پانے کے بعد زہیر الدین بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھتی یہ سلطنت تین سو برس سے زائد عرصے تک قائم رہی بابر پانی پت کی لڑائی جیتنے کے بعد فاتحانہ انداز میں دہلی میں داخل ہوا سب سے پہلے اس نے حضرت شیخ نظام الدین اولیار رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دی دہلی کی جامع مسجد میں بابر کے نام کا خطبہ پڑا گیا جس کے بعد بابر آگرہ پہنچا زانی پت کی پہلی لڑائی کے بعد ہندوستان کی سلطنت لودی خاندان سے مغلیہ خاندان میں منتقل ہو چکی تھی تخت دہلی پہ بابر قبضہ کر چکا تھا لیکن تخت حاصل کرنا اور پھر اس پہ اپنا کنٹرول برقرار رکھنا دو الگ الگ کام ہے منگولوں کی طرح زہیر الدین بابر کو بھی اپنی سلطنت برقرار رکھنے کے لیے مزید ہون بہانہ پڑا تاریخ میں لکھا ہے کہ بابر کو ہندوستان پہ حملے کی دعوت دینے والا ایک راجپوت سردار تھا جس کا نام رانا سانگا تھا جس نے مغلوں کی فتح کے بعد ہندوستان میں بابر کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور مغلوں کے خلاف علم بہاوت بلند کیا راجپوت سردار رانا سانگا کا یہ خیال تھا کہ بابر بھی اپنے جد امجد امیر تیمور کی طرح ہندوستان میں صرف لوٹ مار کرے گا اور پھر واپس چلا جائے گا اور رانا سانگا اپنی سلطنت کو ہندوستان بھر میں پھیلا لے گا ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد جب بابر نے ہندوستان میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا تو راجپوت سردار بابر سے جنگ کے لیے تیار ہو گیا راجپوتوں اور مغلوں کی جنگ کب اور کیسے ہوئی بابر کا دور اقتدار کیسا تھا اور بابر کی موت کیسے ہوئی یہ سب آج آپ کو مغلیہ سلطنت کی دوسری قسط میں مکمل تاریخی حقائق کے ساتھ بتائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمنہ گل دہلی سلطنت پر قبضہ کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد سترہ مارچ سن پندرہ سو ستائیس کو بابر کو راجپوتوں کے ایک سبردست متحدہ لشکر کا مقابلہ کرنا پڑا اس لشکر کی کمان راجپوت سردار رانہ سانگہ کے ہاتھ میں تھی اور اس لشکر میں جہاں تمام راجپوت اکھٹھے تھے وہیں لودھی خاندان کے وفاداروں کی بھی ایک بڑی تعداد ان کا ساتھ دے رہی تھی راجپوتوں کی بے پناہ تیاری کی خبریں بابر تک بھی پہنچ رہی تھی بابر نے حالات کا جائزہ لیا اور مزید نئی توپیں بنانے کا حکم دے دیا تمام تر تیاری کے ساتھ جب بابر راجپوتوں کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلا تو اس کے پاس پچاس توپیں اور ایک بڑا لشکر تھا بابر اپنی کتاب تو اس کے بابری میں لکھتے ہیں کہ لشکر مارکے کے لیے ابھی نکلا ہی تھا کہ ایک نجومی نے یہ اعلان کر دیا کہ مرید سیارہ جو کہ علم نجوم میں جنگ کا ستارہ سمجھا جاتا ہے وہ مغرب میں ہے یعنی یہ بابر کی فوج کے لیے ایک برا شکون ہے بابر کی فوج نے جب یہ خبر سنی تو ان کے حوصلے پست ہو گئے لیکن اس موقع پہ بابر نے اپنے سب سرداروں اور سپاہیوں سے ایک زبردست خطاب کیا تاریخ لکھتی ہے کہ بابر شراب نوشی کا عادی تھا اور دورانے کتاب اس نے یہ وعدہ کیا کہ اگر اللہ تبارک تعالی مجھے اس جنگ میں فتح عطا کرے تو پھر میں عمر بھر شراب کو ہاتھ نہیں لکاؤں گا اور نہ ہی داری منڑواؤں گا اور اس کے ساتھ ہی اپنی فوج کے سامنے شراب کے برتن توڑ دیئے اور لشکر کے ساتھ اونٹھوں پہ لدی شراب میں بھی نمک ملوا دیا اور سرکے میں تبدیل کروا دیا بابر نے ساتھ یہ اعلان بھی کیا کہ اگر میں رانہ سانگہ سے جنگ جیت گیا تو اپنی سلطنت میں مسلمانوں پہ لگے سارے ٹیکس ماف کر دوں گا بابر کے اس کتاب کا زبردست اثر لشکر پہ پڑا آگرہ سے سٹھ کلومیٹر دور راجستان کا ایک علاقہ ہے خانوا یہ آج کل راجستان کے زلہ بھرت پور کا حصہ ہے اسی مقام پہ مغل اور راج پور آمنے سامنے آئے بابر نے یہاں پہ بھی پانی پت لڑائی والی اپنی استعمال کی اس جنگ میں بڑے زور کا رن پڑا مگر آخر میں میدان بابر کے ہاتھ لگا اور راج پوتی فوج کو شکست فاش ہوئے یوں بابر اب بلا خوف ہندوستان کا بادشاہ بن چکا تھا بابر اور مغلیہ سلطنت کی مضبوطی میں مصروف ہو گیا زہیر الدین بابر بے شک ایک بہادر جامباز اور حوصلہ مند جنرل تھا لیکن اس کی زندگی کے بعض دیگر پہلو بھی بڑے ہی دلچسپ ہیں بحثیت انسان بابر ایک ملنسار سخی اور مہربان شخص تھا اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں وہ کبھی بھی نہیں ججگتا تھا البتہ وہ جھوٹے اور مکار لوگوں کو ہرگز معاف نہیں کرتا تھا بابر ایک سچا مسلمان تھا اور خدای مدد پر کامل بھروسہ رکھتا تھا بابر فقط ایک عظیب فاتحی نہیں تھا بلکہ وہ ایک فازل سوان لگار مصنف اور شائر بھی تھا بابر نامہ جس میں انہوں نے اپنی سوان حیات کلم بند کیے ہیں ایک کمال کی تصنیف ہے جس میں بابر کی زندگی کے واقعات تفسیر سے لکھے گئے ہیں بابر نے کتابت کی ایک نئی طرز ایجاد کی تھی جس کا نام خطے باری رکھا گیا تھا اور اسی طرز میں بابر نے قرآن حکیم لکھ کر اسے مکہ بھیجوایا موسیقی کے ساز و آہنگ کا ذوق بابر کی ہماغیر طبیعت میں کمال کو پہنچا ہوا تھا اکبر جہانگیر اور شاہ جہان کو موسیقی کی محبت بابر سے ہی ورسے میں ملی بابر نے سرزمین ہند کی جو خدمات کی ہیں ان میں ایک خدمت فن باغمانی کا رواج بھی ہے درختوں اور پھولوں سے متعلق بابر کی معلومات بہت وسیع تھیں بابر نے کابل میں دس باغ لگوائے جمنا کے کنارے ان کا لگایا ہوا رام باغ باغ میں چل کر جہانگیر اور شاہ جہان کے شالامار اور نشاط باغ کا پیش رو ثابت ہوا بابر کو امارتیں بنوانے کا شوق بچپن سے ہی تھا غزنی تندھار اور کابل میں انہوں نے بسجدیں مقبرے اور کاروان سرائے بنوائے ہندوستان میں انہوں نے قسطنطنیہ سے میمار بلوائے ان کی ذاتی نگرانی میں آگرہ، فتح پور، سیکری اور گوالیار میں کئی خوبصورت امارتیں تعمیر کی گئیں وہ مسجد جو بابر نے پانی پت میں ابراہیم لوڈی پر فتح حاصل کرنے کی خوشی میں بنوائی وہ اب تک موجود ہے بابر کے پوتوں نے بابر سے ہی تعمیراتی ذوق سیکھا حتیٰ کہ یہ ذوق ترقی کرتا ہوا ایک خاص شکل اختیار کر گیا جسے مغلیہ فن تعمیر کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے ہندوستان میں بابر کے انتہائی مختصر دور حکومت میں کئی نئی اصلاحات ہوئیں گریبوں کے ٹیکسٹ ماف کر دیے گئے جبکہ یتین بچوں کی کفالت بیت المال سے کی جانے لگی تاریخ بابر کے دور اقتدار کو سنہرہ دور قرار دیتی ہے بابر اور مغلیہ سلطنت کی مضبوطی میں مصروف ہو گیا لیکن صرف تین سال ہی گزرے تھے کہ پندرہ سو تیس میں سنتالیس برس کے بابر کی بھی اینک جوانی میں موت ہو گئی بابر کی موت سے ایک حیرت انگیز واقعہ مقصود کیا جاتا ہے تاریخ لکھتی ہے کہ بابر کا بیٹا ولی اہد ہمائیوں سخت بیمار ہو گیا اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی کہا جاتا ہے کہ بابر پریشانی کے عالم میں شہزادے کے پلنگ کے گرد چکر لگاتے ہوئے دعا کرتا کہ اے میرے پروردگار میرے بیٹی کی زندگی کے بدلے میری جان لے لے اور میرے بیٹے کی زندگی بخش دے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شہزادہ ہمائیوں چھیک ہو گیا اور بابر بیمار پڑ گیا اور یوں اسی بیماری کی حالت میں بابر کا انتقال ہو گیا بابر کی وسیعت کے مطابق بابر کو کابل میں دفن کیا گیا کابل میں جس باغ میں بابر کا مقبرہ ہے اس سے باغ بابر کہتے ہیں بانی سلطنت مغلیہ زہیر الدین بابر کی وفات کے تین روز بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا نصیر الدین محمد ہمائیوں 29 دسمبر سن 1530 کو 22 سال کے عمر میں تخت نشین ہوا بابر کی علالت کے دوران مغلیہ سلطنت کے وزیر آزم نظام الدین خلیفہ نے سازش کی کہ مہدی خاجہ جو کہ ہمائیوں کا بہنوئی اور تجربے کار سپس الار تھا اسے تخت پر بٹھا دیا جائے لیکن یہ سازش ناکام رہی چونکہ بابر پہلے ہی عمرہ کو وسیعت کر چکے تھے کہ وہ ہمائیوں کو تخت نشین کریں اور اس سے وفاداری نبھائیں اس لیے ہمائیوں کو تخت نشین کیا گیا ورسے میں ملا ہوا مغلیہ سلطنت کا تخت ہمائیوں کے لیے پھولوں کی سیجھ ثابت نہ ہوا شورشوں پہ قابو پانے میں مصروف بابر کو اتنی فرصت ہی نہیں ملی کہ وہ اپنی حکومت کو مجتمع کرتے مستحکم کرتے اور یہی غیر مستحکم حکومت ہمائیوں کی مشکلات کا پائز بنی آج کی ویڈیو میں سلطنت مغلیہ کے پھول سے فرمروہ نصیر الدین محمد ہمائیوں کے حالات زندگی دور اقتدار مشکلات اور ان کے ذاتی گلدار پر تاریخی حقائق کے مطابق روشنی ڈالیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورڈ اور میں ہوں آمنا کوری نصیر الدین محمد ہمائیوں سترہ مارچ سن پندرہ سو آج کو کابل میں پیدا ہوا اس کی والدہ کا نام ماہم بیگم تھا ہمائیوں کے تین اور بھائی کامران مرزا اسکری اور ہندالی تھے ہمائیوں نے ترک پارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی ہمائیوں کو حساب فلسفہ علم نجوم اور علم فرقیات سے بے پناہ تلچسپی تھی علم و عدب سے ہمائیوں کے لگاؤ کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ہمائیوں کی ذاتی لائبریری میں کتابوں کی ایک تصیب تعداد موجود تھی کئی بار وہ پورا پورا دن لائبریری میں متعلیہ کرتے ہوئے ہی گزارتا وہ ہندوستان سے بھاگ کر جب جلا وطن ہوا تو اس وقت بھی جو سامان وہ اپنے ساتھ لے کر گیا ان میں صرف چیدہ چیدہ قدر کی ایک بڑی تعداد شامل تھی ہمائیوں نے دہلی میں ایک مدرسہ بھی بنوایا کہتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج ہمائیوں کا مکبرہ ہے نصیر الدین ہمائیوں کی عمر ابھی صرف اٹھارہ سال ہی تھی کہ اس نے ابراہیم لوگی کے جرنیل امید خان کو شکست دے کر حسار فیروزہ پر قبضہ کر لیا تھا اور صرف بیس سال کی عمر میں اسے بدکشان کا گورنر بھی بنا دیا گیا سن پندرہ سو امتیس میں زہیر الدین بابر نے اسے بدکشان سے واپس بلایا اور سنبل کی جاگیر کا انتظام سنبھالنے کے لیے بھیج دیا تاریخ لکھتی ہے کہ سنبل میں ہمائیوں شدید بیمار ہوا اور واپس دارالکومت آگرہ آ گیا جہاں بابر کے انتقال پر وہ تخت نشین ہوا زہیر الدین بابر نے بستر مرد پر ہمائیوں کو یہ وسیعت کی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں سے فیاضانہ سلوک کرے اور ہمائیوں نے تخت نشین ہوتے ہی کچھ زیادہ ہی فیاضی کا مظاہرہ کیا اس نے اپنے سلطنت بھائیوں میں تقسیم کر دی کامران مرزا کو کابل اور کندھار ہندال کو میوات اور اسکری کو سنبل کا علاقہ بطور جاگیر ادا کر دیا اور اپنے چچیرے بھائی سلمان مرزا کو بدکشان کا علاقہ دی دیا ہمائیوں کے اس فیاضانہ سلوک کی باوجود اس کے بھائی مطمئن نہیں ہوئے اور انہوں نے ہمائیوں کا ساتھ دینے کی بجائے اس کے لیے مشکلات پیدا کرنا شروع کر دی کامران مرزا نے کچھ ہی عرصے کے بعد پنجاب پر بھی قبضہ کر لیا لیکن ہمائیوں نے اس کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں کی بلکہ حسار فیروزہ کا علاقہ بھی اسی کے حوالے کر دیا مورخین لکھتے ہیں کہ یہی وہ ہمائیوں کی بڑی سیاسی غلطی تھی کہ اس نے اپنے اہم علاقے جو کہ فوجی قوت کے حامل تھے اپنے بھائی کے حوالے کر دیئے چونکہ حسار فیروزہ پائے تخت اور قابل و کندھار کے درمیان ایک اہم فوجی چوپی تھا اور اس علاقے کے ہاتھ سے نکل جانے سے ہمائیوں کی فوجی طاقت کمزور پڑ گئے اور ساتھ ہی ان علاقوں کی آمدنی ہاتھ سے جانے سے مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا بابر کی وفاق کے فوراں بعد ملک میں چاروں طرف بغاوتیں پھیل چکی تھیں چونکہ بابر میں ہندوستانی حکومت اور سلطنت افغان حکمران ابراہیم لودھی کو قتل کر کے حاصل کی تھی اس لیے اب افغانوں کو شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ افغان حکومت جیسی بھی تھی ان کی اپنی تھی مگر اب وہ مغلوب ہو چکے تھے اس لیے وہ اپنی حکومت کی بہالی کے لیے میدان میں آگئے ایک طرف ہمائیوں کو افغانوں راجبوتوں اور بنگالیوں جیسے بیرونی دشمنوں کا سامنا تھا تو دوسری طرف اسے اپنے سگے بھائیوں کی بغاوت کی ایک درپیش تھی یوں دہلی میں بیٹھا ہمائیوں چاروں طرف سے گھر چکا تھا تاریخ لکھتی ہے کہ بادشاہ ہمائیوں کے گردار کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کا مکمل خاتمہ نہیں کرتا تھا بلکہ ایک معمولی فتح کے بعد جشن مناتا تھا اپنے عمرہ میں تمگے اور انعماد تقسیم کرتا تھا جبکہ اس کے دشمن اس کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف ہوتے تھے دشمن کو ماف کرنا ہمائیوں کی فطرت تھی ہمائیوں نے بار بار اپنے سب سے بڑے حریف شیر خان سوری کے حل قسموں اور وعدوں پر اعتبار کیا اور بار بار اسے ماف کیا اور ایک معمولی باغی سے زیادہ اسے اہمیت کبھی بھی نہیں مورخین لکھتے ہیں کہ شیر خان سوری نے زہیر الدین بابر کے زمانے میں فوج میں ملاسمت اختیار کی تھی اور وہ ہمائیوں کی انہی کمزوریوں سے بہت بھی واقف تھا اپریل سن پندرہ سو انتالیس میں ہمائیوں اور اس کے سب سے بڑے حریف شیر خان سوری کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تین ماہ تک صلح کی کوششیں ہوتی رہیں بلاخر شیر خان سوری نے مغل فوج پر حملہ کر دیا اور یوں ہمائیوں کی فوج کو شکست ہوئی ہمائیوں جان بچانے کے لیے بھاگا اور گھوڑا دریا میں ڈاو دیا این دریا کے درمیان میں اس کے پاؤں گھوڑے کی رکاب سے نکل گئے اور وہ ڈودنے لگا یہاں نظام سکہ نے اپنی مشق کے ذریعے اس کی جان بچائی اور یوں بعد میں توفتن نظام سکہ کو ہمائیوں نے ایک دن کی بادشاہ دی اس کے کچھ ہر سے بعد شیر خان سوری نے سن پندرہ سو چالیس میں ہمائیوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اب وہ شیر خان سے شیر شاہ سوری بن چکا تھا اور افغانوں نے اسے اپنا متفقہ بادشاہ بھی تسلیم کر مگر وہاں سے بھی اسے جلد ہی نکل نہ پڑا اس کے بعد ہمائیوں سند میں عمر کو پہنچا جہاں کہ راجہ نے اسے خوش آمدید کہا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ ہمائیوں کے بیٹے جلال الدین اکبر کی ولادت ہوئی مگر افغانوں نے اسے یہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا اور یوں ہمائیوں ایران کی طرف نکل گیا ایران کے بادشاہ تہمہ سپ نے اسے خوش آمدید کہا اور ہر ممکن مدد کا وعدہ بھی کر لیا وقت گزرتا رہا اور ہمائیوں جلاوطنی کی زندگی گزارتے ہوئے اپنی قفت کو مشتمہ کرتا رہا شیر شاہ سوری کی موت کے بعد جب اس کا بیٹا سلیم شاہ سوری حاکم بنا تک سوری خاندان کمزور ہو چکا تھا تب ہمائیوں نے سن پندرہ سو پچپن کے آغاز پر چودہ سال کی جلاوطنی کے بعد ریعہ سندھ کو پار کر کے دہلی پر قبضے کیلئے پیش قدمی کی ہمائیوں نے پہلے لاہور کو فتح کیا پھر دہلی اور آگرہ کو بھی فتح کر لیا لیکن حکومت ہمائیوں کے نصیب میں نہیں تھی جنوری سن پندرہ سو چھپن میں اسے دوبارہ تخت نشین ہوئے ابھی چھ ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک دن اپنے کتب خانے میں بیٹھا متعلیہ کر رہا تھا کہ نماز مغرب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ تیزی سے مسجد کی طرف لپکا اسے ٹھوکر لگی اور سیڑھیوں سے پھسل کر لڑکھڑاتا ہوا نیچے آگرہ انہی زخموں سے چند روز بعد ستائیس جنوری سن پندرہ سو چھپن میں اٹھالیس سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا ہمایوں زندگی میں اپنے نام کی طرح خوش بخت کبھی بھی نہ رہا ساری عمر ٹھوکریں کھائیں اپنوں کی پرائیوں کی بے وفائی اور دشمنوں کی ٹھوکروں سے چودہ سال کی جلا وطنی بھی برداشت کی لیکن یہ آخری ٹھوکر جو موت دے گئی صرف اسی کو خوش بخت نیک بخت کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے حضور سجدے کے لئے جاتے ہوئے ٹھوکر تھی ہمایوں کی وفات کے وقت اس کے بیٹے جلال الدین اکبر کی عمر تقریبا چوڑہ برس تھی جلال الدین اکبر سلطنت مغلیہ کا تیسرا شہنشاہ تھا مغلوں کی سلطنت کو جتنا مضبوط اس نے کیا اور کوئی بھی نہیں کر سکا اکبر کے زمانے میں سلطنت مغلیہ دور دور تک پھیل گئی اور مورخین اکبر کے دور حکومت کو سنہر الفاظ میں یاد کرتے ہیں ایک طرف تو جلال الدین محمد اکبر نے بڑی فتوحات سے سلطنت کو مستحکم اور مضبوط بنایا تو دوسری طرف اپنی عظیم انتظام اصلاحات اکل مندانہ حکمت عملیوں اور شاندار تعمیری کارناموں سے سلطنت مغلیہ کو عظمت بکشی اور سنہری باب کا آغاز کیا لیکن اپنی بیپنا کامیابیوں اور منفرد نظریات نے اکبر کو اس حد تک پہنچا دیا کہ اس نے ایک نیا مذہب بجات کر لیا اور لوگ اکبر کو دیوتا پکارنے لگے اکبر کا دور حکومت ہندوستان میں امن و خوشحالی کا دور تھا اور اسی لیے تاریخ میں آج بھی اسے داستانے ہجار دکھائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفرنیت ورگ اور میں ہوں آمن گل جلال الدین محمد اکبر کی پیدائش کے وقت ان کے والد نصیر الدین محمد ہمائیوں بادشاہ ہوتے ہوئے بھی بادشاہ نہ تھے کیونکہ چند سال کب ہی شیر شاہ سوری نے ہمائیوں کی حکومت پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کو روپوش ہونا پڑا تھا روپوشی کے دوران ہی ہمائیوں نے سن کے علاقے عمر کوٹ جس کا پرانا نام عمر کوٹ تھا وہاں پر ایک حمیدہ بانو نامی خاتون سے شادی کی اور سن پندرہ سو بیالیس میں جلال الدین محمد اکبر چودہ سال تھی اور وہ اس وقت اپنے اتالیق بیرم خان کے ساتھ کوہ شوالک میں سکندر سوری کے تعاقب میں مصروف تھے باپ کی موت کی خبر اسے کلانور زلا گروداس پل بشرکی پنجاب میں ملی بیرم خان نے حالات کی سنگینی دیکھتے ہوئے وہیں ایٹوں کا ایک چبودرہ بنوا کر اکبر کی رسم تخت نشینی ادا کر دی اور خود اس کا سر پرست بن گیا اکبر کے تخت نشین ہوتے ہی چاروں طرف سے دشمن کھڑے ہو گئے ہندوستان میں مغلوں کا سب سے بڑا دشمن سوری خاندان تھا ہمائیوں سے شکست کے بعد بھی ہندوستان کے مشرقی علاقوں پہ سوریوں کا اقتدار ابھی پر قرار تھا اسی خاندان کے ایک ہندو وزیر ہیمو نے ہمائیوں کی موت کی خبر ملتے ہی دہلی اور آگرہ پہ چڑھائی کر دی اور ان علاقوں پہ قابض ہو گیا اس نے بکرمان دتیا کے نام سے ہندوستان کا نیا شہنشاہ ہونے کا اعلان بھی کر ڈالا یوں لگتا تھا کہ مائیوں کے بعد اکبر کو بھی اب جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہوگی کیونکہ دہلی اکبر کے ہاتھ سے نکل چکا تھا لیکن اکبر کا اتالیق بیرم خان ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اس نے اکبر کو ساتھ لیا اور مغل فوج کے ساتھ دہلی کی طرف بڑھا ادھر سے وکرمہ دیتیا بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا تاریخ لکھتی ہے کہ دونوں فوجوں کا ٹکراؤ پانی پت کے تاریخ میدان میں ہوا یعنی این اسی جگہ جہاں دوسری بڑی جنگ ہوئی دونوں طرف کے سپاہی بہاتری سے لڑ رہے تھے مگر اکبر کے ستارے بلند تھے اچانک میدان جنگ سے ایک تیر چلا اور ہیمو کی آنکھ میں جا لگا اور وہ زخمی ہو کر گر گیا موریخین لکھتے ہیں کہ یہ تیر چودہ سالہ اکبر فوج جنگ پہ پھاوی ہو گئی مغل فوج نے زخمی ہیموں کو گرفتار کر کے اکبر کے سامنے پیش کر دیا بیرم خان جس کی منصوبہ بندی سے یہ جنگ جیتی گئی وہ جشن منانے کے لئے بیتاب تھا اس نے اکبر سے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ آپ کی پہلی جیت ہے دشمن کا سر اپنی تلوار سے کلم کیجئے اور اپنی فتح کا جشن منائیے اکبر یہ بات سن کر ہس پڑا اکبر نے کہا کہ ہارے اور بندے ہوئے دشمن کا سر کاٹنا کوئی بہادری نہیں ہماری تلوار یہ کام نہیں کرے گی اسے لے جاؤ لیکن بیرم خان ہیمو کو کسی بھی صورت میں زندہ چھوڑنے کا رزق نہیں لے سکتا تھا چنانچہ بیرم خان نے اپنی تلوار سے ہیمو کا سر تن سے جدا کر دیا ہیمو کی موت کے بعد دہلی اور آگرہ پھر سے مغل سلطنت کے قبضے میں آگئے دیگر بغاوتوں کو بھی زمداریوں کا بوج اتار کر مکہ کا سفر کرنے کا کہا تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب اکبر اپنے فیصلے خود کرنا چاہتا تھا بیرم خان ہمائیوں کے وزیر تھے اور ہمائیوں نے ہی انہیں اکبر کا اتالی مقرر کیا تھا بیرم خان نے اس وقت تو اکبر کے احکامات مان لیے اور چپ چاپ چلا گیا لیکن چند روز بعد ہی اس نے بغاوت کر دی جس پر اکبر کی فوجوں نے اسے زندہ گرفتار کر لیا تاہم جب انہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو اکبر نے پرانے تعلق کی خاطر انہیں ماف کر دیا اور دوبارہ حج کے سفر پہ بھیج دیا مورخین لکھتے ہیں کہ مکہ کے سفر کے دوران ہی بیرم خان قتل ہو گیا بیرم خان کی موت کے بعد اکبر نے چن چن کر عالم فازل لوگوں کو دربار میں اہم عوضوں پر تائینات کرنا شروع کر دیا ان میں یہ نو لوگ خاص طور پر مشہور ہیں جو اکبر کے نو رتن یا نو ہیرے کہلائے گئے اکبر تعلیم یافتہ نہیں تھے شروع کے چند سال سن میں والد کے سائے کے بغیر گزارے اسی طرح ہمائیوں نے جب دوبارہ تک حاصل کیا تو دشمنوں کی بہتات تھی اس لیے وہ کسی پر بھی اعتبار کرنے کو تیاد نہیں تھا اور اپنے بیٹے کو اس نے لوگوں سے دور رکھا والد کی مفاد نے اکبر کو بچپن سے سیدھا ادھیر عمری میں دھکیل دیا اور انہیں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اس کا احساس اکبر کو اچھی طرح سے تھا اور نہ پڑھ ثقافت کے دلدادہ تھے دربار میں سکولرز شورا اور فلسفی بلند آواز میں مختلف مذاہب تاریخ اور سیاست کی کتابیں انہیں پڑھ کر سنایا کرتے انہی کے دور میں سنسکرت کے مضامین کا فارسی میں ترجمہ ہوا اور ابو الفضل نامی رتن نے اکبر نام لکھا اکبر بلا کے ذہین تھے اکبر کے دور میں کئی نئی اصلاحات ہوئیں اکبر کے دور میں ہی زمین کا درست سروے کروایا گیا تاکہ لوگوں پر ٹیکس کا بوجھ کم سے کم پڑے اکبر نے ہر شعبہ زندگی کے لیے قوانین مرتب کیے اکبر کے دور میں شراب جسم فروشی اور بچوں کی شادیوں پر پابندی آئی تھی شادی کے لیے لڑکے کی کم عمر سولہ برس اور لڑکی کی چودہ برس مقرر کی گئی تھی مسلمانوں میں زیادہ شادیوں اور ہندووں میں ستی کی رسم پر بھی پابندی تھی اکبر نے اپنی سلطنت میں مردم شماری بھی کرائی اکبر خود بھی تشکیل دی گئی جس کے عملے میں بہت سارے سکولرز مترجم آرٹس خطات مسنفین کتاب ساز اور کارہین موجود تھے اکبر نے مسلمانوں اور ہندووں دونوں کی تعلیم کے لیے الگ الگ سکول قائم کرائے انہوں نے کتاب سازی کو بھی ایک آلہ فن قرار دیا دہلی آگرہ اور فتح پور سیکری میں اکبر کی عدالتیں فنون خطوط اور سیکھنے کے مراقض بن چکی تھی اسلامی ثقافت نے مقامی ہندوستانی اناثر کے ساتھ ملنا شروع کیا اور مغل طرز کے فنون مصوری اور فن تعمیر کے ذریعے ایک الگ ہند فارسی ثقافت اُبھر کے اعزام تشکیل دیا اور محصر سیاسی اور معاشرتی اصلاحات کا آغاز کیا غیر مسلموں پر فرقہ ورانہ تیکس ختم کر دئیے گئے مورخین لکھتے ہیں کہ اکبر نے نہائیت عالی دماغ پایا تھا اور ابو الفضل اور فیضی جیسے عالموں کی صحبت نے اس کی ذہنی صلاحیتوں کو مزید نکھار دیا تھا کیونکہ ہندوستان میں اس وقت اکثریت ہندووں کی تھی تو اکبر نے اس حقیقت کا ادراک کر لیا تھا کہ ایک اقلیت کسی اکثریت پر اس کی مرضی کے بغیر زیادہ عرصی تک حکومت نہیں کر سکتی چنانچہ اس نے ہندووں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ مراد دیں اور ان کے ساتھ استواجی رشتے قائم کیے اکبر نے ایک ہندو عورت جو دبائی سے بھی شادی کی جو اس کے بیٹے جہانگیر کی ماں تھی جلال الدین اکبر نے سن پندرہ سو اکاسی میں دین الہی کے نام سے ایک نیا دین مطارف مختلف مذہب کے لوگ مل کر ازادانہ عبادت کیا کرتے اکبر کے دین الہی کے اہم احکمات یہ تھے دیت کے لیے ماتھے پر دلت لگا کر اتوار کی دوپہر کو پگڑی ہاتھ میں پکڑے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونا اور اس سے پگڑی بنوانا اور اللہ اکبر والا سلام کا طریقہ اللہ اکبر کہنا اور جواب میں جلہ جلہ کہنا زندگی کے دوران ہی اپنی رسم چالیس ادا کرنا گاوت کرنا یوم بلادت دھون دام سے منانا مردے کے دفن کے لیے پہلے اس کے گلے میں کچھا اناج اور پتھر باندھ کر اسے دریعہ میں ڈالنا تاکہ اس کے گناہ دھول جائے لاش کھول جانے پر اسے جلا دینا یا دفن کر دینا لیکن اس طرح سر مشرق اور پاؤں مغرب کی طرف ہوں گوشت کوری ممنوع تھی نابالگ بھوڑی اور بانج عورت مجامیت کے لیے ناجائز تھی آزان اور باجمات نماز پر پابندی تھی سجدہ صرف بادشاہ کے لیے تھا روزے پر پابندی حج غیر ضروری اور عیدین کی نمازیں ختم کر دی گئی تھیں عید کی بجائے جشن نوروز کو سرکاری تہوار قرار دے دیا گیا تھا محمد اور احمد ناموں پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی اور خود بھی اکبر نے اپنے ازار افراد ہی اپنی مجبوریوں اور لالج کے باعث اس دین الہی کا حصہ بنے حتی کہ اکبر کے انتہائی وفادار اور قابل جرنیل رانہ ماند سنگھ نے بھی اسے قبول نہیں کیا اور کہا کہ میں بادشاہ کا وفادار ملازم ہوں اگر وہ چاہے تو میں اس پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں اگر وہ حکم دے تو میں ہندو مت چھوڑ کر اسلام قبول کر سکتا ہوں لیکن میرے نزدیک اس ملک میں مذاہب دو ہی ہیں ایک ہندو مت اور دوسرا اسلام بادشاہ کا حلقہ ادارت کوئی مذہب نہیں ہے ایک اچھی زندگی اور طویل دو جوان بیٹوں کا غم بھی کلیجہ چارتا رہا کیونکہ شہزادہ مراد اور شہزادہ دانیال بری صحبت کر شکار ہوئے اور اکبر کی آنکھوں کے سامنے کسرت شراب نوشی کی وجہ سے نوجوانی ہی میں جان سے گئے اس لیے اکبر نے شہزادہ سلیم جو کہ مستقبل میں جہانگیر بادشاہ تہلوائے ان پر خاص نظر رکھی اور انہیں بری سرگرمیوں سے روکنے کی بہت کوشش کی جو اس حد تک تو کامیاب رہی کہ شہزادہ سلیم زندہ رہے تہم ان کی سرکشی اور کشیدہ تعلقات میں اکبر کو پریشان کیے رکھا مورخین لکھتے ہیں کہ بات باقاعدہ بغاوت تک بھی گئی تھی اور اکبر بادشاہ نے شہزادہ سلیم کو آکھ کرنے کی دھمکی بھی دی تھی ان تمام حالات نے اپنے وقت کے ایک کامیاب اور مقبول ترین بادشاہ کو بستر سے لگا دیا ستائیس اکتوبر سن سولہ سو پانچ کو تریسر سال کی مالدین اکبر بے اولاد تھے اپنے قریبی اور وفدار ساتھی ابو الفضل کے مشورے سے وہ ایک بزرگ شیخ سلیم چشتی سے اولاد کے لیے دعا کرانے گئے تیس اگست سن پندرہ سو انتر میں جیپور کی راج پوت راج کماری جودہ بھائی عرف مریم زمانی کے ہاں شیخ بابا کہا کرتا تھا اکبر نے سلیم کی پیدائش کی خوشی میں خزانوں کے موں کھول دیے قیدی رہا کیے اور خاجہ میندین چشتی اجمیری رحمت اللہ کے مزار پر پیدل چل کر حاصل دی شہزاد سلیم کے بعد اکبر کے ہاں دو اور بیٹے شہزاد مراد سلیم نور الدین جہانگیر کے لقب سے تخت نشین ہوئے آج کی ویڈیو میں مغلیہ سلطنت کے چوتھے شہنشاہ نور الدین جہانگیر کی داستان حجات آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمنہ کھل شہنشاہ اکبر کو اپنے انپڑ ہونے کے فارسی ترکی ہندی سنسکرت ریاضی جگرافیا موسیقی اور تاریخ کی تعلیم دی شہزادہ سلیم انتہائی ذہین تھے اور جلد ہی امور سلطنت میں بھی دلچسپی لینے لگے یوں شہزادہ سلیم نو سال کی عمر میں دس ہزار پیادہ فوج کے منصب دار بنے اور علا آباد کی جاگیت کے مالک بھی قرار پائے جلال اکبر کے اہد حکومت میں ویسے تو شراب نوشی پر مکمل پابندی تھی لیکن اکبر کے تینوں بیٹے سلیم مراد اور دانیال کسرت سے شراب نوشی کیا کرتے تھے اور این شباب میں شہزادہ مراد اور شہزادہ دانیال کسرت شراب نوشی سے جان سے بھی گئے لیکن شہزادہ سلیم نے اپنے جوان بھائیوں کی موت کے بعد بھی اپنی عادت نہ بدلی جس کی وجہ سے جلال الدین اکبر بہت ہی پریشان رہا کرتے تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادہ سلیم بہت ہی رنگین مزاج تھے انار کلی اور شہزادہ سلیم کے عشق کی داستان بھی تاریخ میں ایک ناختم ہونے والی بحث ہے انار کلی اور شہزادہ سلیم کی داستان عشق پہ کئی فلمیں اور ڈرامیں بھی بنے لیکن تاریخی حقائق کے مطابق یہ ایک من گھڑک جھوٹی داستان ہے پہلی بار ایک یورپی سیاہ ویلیم فنچ جو کہ سن سولہ سو اٹھارہ میں لاہور پہنچا اس نے اپنی یاد داشتوں میں اس فرضی واقع کا ذکر بڑے ہی دردناک انداز میں کیا اور اس فرضی واقع کے پیچھے وجہ تھی مغل شہنشاہ اکبر کو بدنام کرنے کی تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ برسگیر کے کسی بھی غیر جاندار مورخ کے ہاں اس واقع کا ذکر ہی نہیں ملتا خود شہنشاہ نور الدین جہانگیر نے تس کے جہانگیری میں بھی کہیں اس واقع کا ذکر نہیں کیا اور اس اہد کے ممتاز مورخین والے داغستانی اور خافی خان جو اکبر اور جانگیر کی معمولی نویت کی لغزشوں پر بھی نظر رکھتے تھے انہوں نے بھی کسی بھی مقام پر اس قصے کو ذکر نہیں کیا اسے یہ وحظہ ہو جاتا ہے کہ یہ قصہ ایک من گھڑت اور فرضی داستان ہے شہزادہ سلیم نے متعدد نکاح کیے کئی خفیہ اور کئی مسلم دونوں طریقوں سے ہوئی سترہ سال کی عمر میں دوسری شادی راجہ اودے سنگھ کی بیٹی سے ہوئی تیسری شادی ایرانی رئیس خاجہ حسین کی بیٹی سے ہوئی چوتھی شادی راجہ گیس اداس کی بیٹی سے ہوئی پانچویں شادی اپنے استاد قائم خان عرب کی بیٹی سے کی اور چھٹی شادی تخت نشینی کے بعد مہرون سا بیگم جو کہ نور چہاں کے نام سے مشہور ہوئی ان سے ہوئی شہزادہ سلیم کو اپنے باپ اکبر سے یہ اکثر ہی شکایت رہتی تھی کہ اسے ولی اہد کے شایعہ نشان عزت نہیں دی جاتی اسے یہ خدشہ تھا کہ شہنشاہ اکبر اس کی بچائے اپنے پوتے یعنی سلیم کے بیٹے خسرو کو ولی اہد بنانا چاہتا ہے شہزادہ سلیم کے انہی باغیانہ رویوں سے تنگ آ کر جب ایک بار شہنشاہ اکبر نے اسے گرفتار کرنے کے لیے اپنے وزیر ابو الفضل کو بھیجا تو شہزادہ سلیم نے ابو الفضل کو قتل کر دیا اور یوں نتیجتا اکبر نے اپنے پوتے خسرو کو جانشین مقرر کر دیا لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ پھر شہزادہ سلیم نے اپنی سوتیلی ماں سلیمہ بانو بیگم کی کوششوں سے اپنی دادی کے ہمراہ شہنشاہ اکبر کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگی اور سلح کی لیکن تعلقات پھر بھی اچھے نہ ہو سکے شہزادہ خسرو اپنے دادا اکبر کے مذہب کا زبردست دھامی تھا اور یہی وجہ اس کے شہنشاہ بننے میں رکاوٹ بنی اور حضرت مجدد الفثانی کے مرید عمراج جن میں شیخ فرید عبد الرحیم خان خانہ سید صدر جمال نے شہزادہ سلیم سے یہ اہد لیا کہ اگر وہ تخت نشین ہوگا تو اسلامی قوانین کی مکمل طور پر پاسداری کرے گا اور اپنے سیاسی مخالفین کو معاف کر دے گا اس اہد کے بعد شیخ فرید نے شہنشاہ اکبر سے صلح کروا کے شہزادہ سلیم کی دستار بندی اور خانتانی تلوار دلوا کر انہیں باقاعدہ جانشین مقرر کروا دیا اور یوں بادشاہ اکبر کی وفات کے بعد وہ نور الدین جہانگیر بادشاہ غازی کے لقب سے تخت نشین ہوئے تخت نشین ہونے کے بعد بادشاہ جہانگیر نے سلطنت میں جو فوری اصلاحات کی وہ کچھ یوں تھی چنگی اور دیگر علاقائی جاگیر دارانہ محاصل منصوب کر دیئے سڑکیں مساجد پوئیں اور سرائیں تعمیر کروانے کا حکم دیا شراب اور تمام نشاور اشیاء کی فرو اور استعمال پر پابندی لگا دی تہم یہ پابندی صرف عوام کے لیے تھی براست کے قوانین پر سختی سے عمل کا حکم دیا سرکاری شفقان نے ہر شہر میں بنانے اور مفت علاج کا حکم بھی دیا جو میرات ہفتہ اور اتوار کو جانوروں کے زبیہ پر پابندی لگا دی مجرموں کے ناک کان کاٹنی کی سزائیں منصوب کر دی لاہور کے کنارے سے قلعہ آگرہ کے شاہی محل تک بندوا دی تا کہ کوئی بھی اسے کھینچ کر بادشاہ کو اطلاع دے سکے یہ تیس گز لمبی چار من وزنی خالص سونے سے بنی زنجیر تھی جس کے ساتھ ساٹھ گھنٹیاں شاہی محل میں تھی اور بادشاہ خود اس فریادی کی فریاد بھی سنتا تھا کیونکہ شہنشاہ اکبر نے تمام شمالی ہندوستان جنوبی ہندوستان کا ایک حصہ قابل اور تمدھار پر قبضہ مضبوط کر رکھا تھا راجپونتوں کی حمایت حاصل کر داخلی مسائل کو بھی کم کر دیا تھا یوں جھانگیر کو کسی بڑے کے قریب بھیرودال پر جنگ میں خسرو کی شکست اور ایک بڑی خون ریزی کے ساتھ اس بغاوت کا اختتام ہو گیا جھانگیر نے شہزادہ خسرو کو گرفتار کر کے ایک ہندو سردار انی رائے کی نگرانی میں دے دیا جسے بعد ازاں شہزادہ خرم جو کے بعد میں شہنشاہ شاہ جہاں کہلوائے انہوں نے قتل کر دیا موارکین لکھتے ہیں کہ شہنشاہ جہانگیر کی جہیتی بیوی نور جہاں امور سلطنت کے امور میں بیجا مداخلت کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے بہت سے عمرہ جہانگیری دربار سے بدزند ہو چکے تھے اور دربار میں کئی عمرہ کی بھی نور جہاں کی سازش کا ہی نتیجہ تھی اس وقت مغل افاظ کا سپہ سالار محابت خان تھا جو کہ مغلوں کا ایک انتہائی وفادار خادم تھا مگر نور جہاں نے بعض اختلافات کی بنا پہ شہنشاہ جہانگیر کو محابت خان کے ہی خلاف کر دیا محابت خان کو دربار میں طلب کر اس کے ساتھ توہین آم سلوک کیا گیا اس کی بیٹی کا جہیز ضبط کر لیا گیا تاریخ لکھتی ہے کہ جہانگیر جب کشمیر کے سفر پر جا رہا تھا تو راستے میں ہی محابت خان نے بغاوت کر دی مغل فوج اس کے ساتھ تھی نہ رہے سن سولہ سو ستائیس میں بھمبر کے مقام پر شہنشاہ جہانگیر کا انتقال ہوا ان کی میت کو لاہور لائیا گیا جہاں تریعیراوی کے کنارے باق دلکشا لاہور جو کے موجودہ شہدرہ کے نام سے مشہور ہے وہاں پر دفن ہوئے یہ مقام اب مقبرہ جہانگیر کے نام سے جانا جاتا ہے نور جہاں شہنشاہ جہانگیر کی وفات کے بعد 18 برس تک شاہی قلعہ لاہور میں قیام فزیر رہی ان کے معامولات میں روزانہ شہر کی قبر پر فاتح خانی کے لیے جانا اور غریب یتین لڑکیوں کی تعلیم اور شادی کا احتمام کرنا شامل تھا نور جہاں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے اقراجات سے لاہور میں اپنے بھائی کے مقبرے کے قریب ایک مقبرہ تعمیر کروایا اور پھر دہیں دفن ہوئیں کہا جاتا ہے کہ نور جہاں نے گلاب کا اتر پان میں چونے کا استعمال چاندنی کا فرش نئے دل فریف فیشن لباس کے نئے ڈیزائن ریشم سوتی کپڑے اور زیورات کے نئے نئے نمون تخلیق کیے تھے اور دربار شاہی کو آراستہ کر کے اس کی شان اور دلکشی میں اضافہ بھی کیا تھا شہنشاد جہانگیر کی وفات کے بعد شہزادہ شہابدین محمد شاہ جہاں اول سلطنت مغلیہ کا اگلا شہنشاہ بنا اور سن سولہ سو اٹھائیس سے لے کر سن سولہ سو اٹھاون تک ہندوستان پر حکومت کی شاہ جہاں کا اہد مغلیہ سلطنت کے اروج کا دور تھا اور اس دور کو اہد زرنی بھی کہا جاتا ہے بادشا شاہ جہاں کی شاہ جہاں کو مغلیہ سلطنت کا عظیم ترین انجینئر شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے شاہ جہاں کی وجہ شہرت تاج محل اور ممتاز محل سے اس کی محبت کی لا زوال داستان ہے آج کی ویڈیو میں مغلیہ سلطنت کے پانچمے شہنشاہ شہابدین محمد شاہ جہاں کنیت ابو المزفر تھی لکب آلہ حضرت صاحب قرآن ثانی تھا مورخین نے اختصار سے کام لیتے ہوئے یہ نام تاریخ میں دکھا ہے آلہ حضرت صاحب قرآن ثانی ابو المزفر شہابدین محمد قرم شاہ جہاں اول شاہ جہاں کی ولادت پانچ جنوری سن پندرہ سو پانوے کو ان کے دادا اکبر آزم کی حکومت کے چھتیس میں سال میں ہوئی اس وقت لاہور مغل سلطنت کا دار سلطنت تھا اور مغل شہنشاہ اکبر آزم شاہ خاندان سلید لاہور میں ہی مکیم تھا پیدائش کے چھتے روز جانگیر نے اپنے والد جلالدین اکبر کو مدو کیا تاکہ وہ نوزائدہ بچے کا نام تجویز کریں شہنشاہ اکبر نے نوزائدہ بچے کا نام خرم رکھا اور بچے کو رکیہ سلطان بیگم کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ اس کی تربیت کر سکیں شاہ جہاں کی والدہ کا نام جگت گسائن تھا جگت مکتب بٹھایا گیا شاہ جہاں کے پہلے استاد ملا قاسم بیگ تبریزی تھے جو کہ مرزا جان تبریزی کے شاکر تھے مرزا قاسم بیگ تبریزی کے بعد شاہ جہاں کے اتالیق حکیم علی گلانی مقرر ہوئے جو کہ ایک مشہور طبیب اور گران قدر خوبیوں کے حامل شخص تھے شیخ ابو الخیر اور شیخ ابو الفضل سے بھی شاہ جہاں کو علم کا فیض حاصل ہوا شاہ جہاں اپنے والد نوردین جانگید کی نسبت مفکرانہ ذہنیت کے مالک نہیں تھے بلکہ وہ ایک عملی ذہن کے حامل شخص تھے شاہ جہاں نے فارسی مولدین جانگید بحثیت مغل شہنشاہ تخت نشین ہوئے تو اس تخت نشین کے ساتھ ہی خسرو مرزا کی بغاوت شروع ہو گئی خسرو کی بغاوت کو کچلنے کے لیے بادشاہ جانگید نے دارال سلطنت سے روانہ ہونے سے پہلے سلطنت کے انتظامی امور چلانے کے لیے ایک مجلس وزارت تشکیل دی اور شاہ جہاں کو اس مجلس کا صدر بنایا گیا یہ شاہ جہاں کے لیے عوامی رابطے کا پہلا موقع تھا سہدرہ کے مقام سے خسرو کی گرفتاری کے ساتھ بغاوت بھی دم توڑ گئی اور سن سولہ سو ساتھ میں خسرو کو آگرہ کے قلعے نے اندھا کر کہت کر دیا گیا جسے بعد میں سن سولہ سو بیس میں شاہ جہاں کی تحویل میں دے دیا گیا اور پھر 26 جنوری سن سولہ سو بائیس کو شاہ جہاں کے ہی حکم پر خسرو کو ڈکن میں قتل کر دیا گیا جنوری سن سولہ سو دس میں شہنشاہ جانگی نے شہزادہ شاہ جہاں کی نسبت مرزا مظفر حسین صفوی خانوادر شاہ اسماعیل کی لڑکی کندھاری بیگم سے کر دی تی تیس جنوری سن سولہ سو سات کو شاہ جہاں کی نسبت ابول حسن آصف خان کی بیٹی ارجمن بانو بیگم سے ہوئی جو بعد میں ممتاز محل کے نام سے مشہور ہوئی اس وقت شاہ جہاں کی عمر محض پندرہ سال تھی اور اس نسبت کے پانچ سال بعد یعنی تیس اپریل سن سولہ سو بارہ کو آگرہ میں رخصتی عمل میں آئی کہا جاتا ہے کہ یہ نکاح انتہائی کامیاب دریم رہا اور تاریخ میں ایک مثالی جوڑے کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے شاہ جہاں کو اکیس مارچ سن سولہ سو سات کو پہلا فوجی منصف تفویز کیا گیا نومبر سن سولہ سو سات میں ہی شاہ جہاں کو عجین کی جاگیر اور حسار فروزہ کی سرکار بھی عطا کر دی گئی اس کے علاوہ شہنشاہ جانگیر کی طرف سے شہزادے کو یہ اجازت بھی دے دی گئی کہ وہ سرخ خیمہ نصب کر سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اجازت خصوصاً انائیت خاص کے اعتبار سے سب سے بڑے شہزادے کو دی جاتی تھی اٹھائیس اکتوبر سن سولہ سو ستائیس کو جب مغل شہنشاہ نورو دین جانگیر کی وفات ہوئی تو اس کے ساتھ ہی اس کی جانشینی کا مسئلہ بھی اٹھ کھڑا ہوا جانگیر کے دو بیٹے خسروں اور پرویز اس کی زندگی میں ہی انتقال کر گئے تھے اور اب اس کے دو ہی وارث زندہ تھے شہزادہ شہریار اور شہزادہ شاہ جانگیر کی وفات شہزادہ شاہ جہان جنار کے مقام پر قیام پذیر تھا والد کی وفات کی اطلاع ملتے ہی ایک طرف شاہ جہان فوراں فوجی طاقت کے ساتھ دار السلطنت کی طرف روانہ ہوا تو دوسری طرف شہزادہ شاہ جہان کے سسر آصف جا نے اپنی بہن جہان کو نظر بن کر دیا تاکہ وہ اپنے دامار شہزادہ شہریار کی کوئی بھی مدد نہ کر سکے اس کے فوراں بعد وہ لاہور کی طرف بڑھا جہاں شہزادہ شہریار نے اپنی شہنشایت کا اعلان کر دیا تھا لیکن اسے شہنشاہ بنے ابھی چند مہینے ہی ہوئے تھے کہ آصف جا فوج کے ہمراہ لاہور پہنچ گیا لاہور کے قریب آصف جا اور شہزادہ شہریار کی فوجوں میں زبردست جنگ ہوئی تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادہ شہریار کے وزیر پسپردہ آصف جا سے ملے ہوئے اس وقت دارل سلطنت سے ابھی دور ہی تھا اس لئے آصف جانے عارضی طور پہ شہزادہ شہر جہان کے بھائی کسرو مرزا کے بیٹے داور بخش کو تخت پر مغل شہنشاہ بٹھا دیا تیس دسمبر سن سولہ سو ستائیس کو جب شہر جہان دارل سلطنت پہنچا تو اسے باقالدہ مغل شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا شہنشاہ بنتے ہی شاہ جہان نے تمام مغل شہزادوں کو تکل کروا دیا شہنشاہ بننے کے تین سال بعد ہی شاہ جہان کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا جذباتی دھچکہ لگا سترہ جون سن سولہ سو اکتیس کو اس کی چہیتی بیگم منتاز مہل بچے کی پیدائش کے بعد انتقار کر گئے اپنی جہیتی بیوی کی وفات پہ شاہ جہان زارو کتار ہونے لگا منتاز بہل کی وفات کے بعد شہنشاہ نے رنگین لباس اور زیورات پہننا چھوڑ دیے شاہ جہان نے منتاز مہل کو آگرہ میں دفن کیا اور اس کی قبر کو نقشہ تیار کیا تھا لیکن بادشاہ نامے میں یہ لکھا ہے کہ خود شاہ جہان نے اس مقبرے کا خاطہ تیار کیا یہ عمارت سن سولہ سو دابیر میں حصہ لینے والے تمام مہماروں کے ہاتھ کٹوار دیے گئے تھے تاکہ ایسا کوئی اور عظیم شہکار نہ بن سکے لیتل تاریخی حقائق کے مطابق یہ ایک جھوٹی داستان ہے اور اس وقت کے معرحین نے ایسا کوئی بھی واقعہ کلمبند نہیں کیا ہے شاہ جہاں نے اپنے دور حکومت میں کئی نئی اصلاحات کی ٹیکس کے نظام کو مزید بہتر کیا کتب خانے بنوائے اور اپنے والد کے دور میں ہونے والی مفید اصلاحات کو مزید نکھار دیا معرحین لکھتے ہیں کہ منتاز محل کی موت کے بعد شاہ جہاں نے اپنے سسر آصف جا کو وزیراعظم نامزد کر کے سلطنت کے تمام معاملات انہی کے حوالے کر دیئے اور خود تعمیرات میں مصروف ہو گئے شاہ جہاں کے دور حکومت میں مسجدوں کی تعمیر کا فن بھی اپنے انوچ پر تھا شاہ جہاں کے دور حکومت کو تعمیرات کی لحاظ سے سنہرہ دور کہا جاتا ہے تاج محل کے علاوہ آگرہ کے قلعے کے اندر تئی شاندار امارتیں بنوائیں گئیں اور دلی کے لال قلعے میں بھی عالی شان محلات اور مکانات بنوائیں گئیں شاہ جہاں کے دور میں جو امارتیں بنوائیں گئیں ان میں سنڈ مرمر کا انتہائی نفاصت کے ساتھ استعمال کیا گیا اور اپنے بانی کے ذوق تعمیر کی گواہ ہی دے رہے ہیں شاہ جہاں اپنے بڑے بیٹے دارہ شکو سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ اس کا یہی بیٹا اس کے بعد تخت کا وارث بنے سن سولہ سو چون میں شاہ جہاں نے اپنے بڑے بیٹے دارہ شکو کو ولی اہد بھی نامزد کر دیا تھا اور اپنے باقی تین بیٹوں کو وہ پہلے ہی دلی سے داہر بھیجوا چکا تھا شہزادہ مراد کو گجرات کا حکمران بنا دیا گیا تھا جبکہ اورنزیب کو دککن اور چاہ شجا کو بنگال کی حکومت دے دی دی تھی اب دہلی میں اپنی باق کے پاس صرف دارہ شکو ہی تھا اور اس کے حکمران بننے میں مظاہر کوئی بھی رکاوت نہیں تھی لیکن یہاں پہ ایک بڑا ہی مسئلہ دارہ شکو کے مذہبی خیالات کا تھا جس سے شاہ جہان کے اکثر درباری اتفاق نہیں کرتے تھے دارہ شکو کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ تمام مذاہب کو اصل میں ایک ہی سمجھتا ہے وہ مسلمان سوفیوں کے ساتھ ہندو سنیاسیوں کی بھی ویسی ہی عزت کرتا تھا دارہ شکو کے انہی عقائد میں دربار کے مذہبی فرقے کو اس کے خلاف کر دیا یہ لوگ اورنزیب سے رابطے کرنے لگے جو کہ ایک کٹر مذہبی شخصیت تھا اب اورنزیب چھتکے چھتکے سلطنت پہ قبضہ کرنے کا منصوبہ بنانے لگا اور پھر اسے بغاوت کا ایک موقع مل ہی گیا جب سن سولہ سو ستاون میں شہنشاہ اچانک بیمار پڑ گیا اور دربار نہ لگا سکا تو اورنزیب نے دارہ شکو پہ الزام لگایا کہ وہ والد کی بیماری کو چھتا رہا ہے اپنے والد کی خیریت دریافت کرنے کے بہانے اورنزیب ایک بڑا لشکر لے کر دککن سے روانہ ہوا اس نے اپنے بھائی مراد کو خط لکھا اور کہا اس کا ساتھ دے تو وہ اسے شہنشاہ بنا دے گا داریخ لکھتی ہے کہ یہ ایک بڑی پیشکش تھی اور شہزادہ مراد اور انزیب کی باتوں میں آ گیا اور اس کے ساتھ مل کر دہلی پہ چڑھائی کر دی دارہ شکو نے ایک بڑی فوج کے ساتھ چمبل کے مقام پر دونوں بھائیوں کی مشترکہ فوج کا مقابلہ کیا مگر شکست خری اور لاہور کی طرف بھاگ گیا اور انزیب نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا اور شہنشاہ شاہ جہان کو بھی نظر بند کر دیا گیا ایک طرف شاہ جہان قید تھا تو دوسری طرف شاہ جہان کے بیٹوں میں تخت حاصل کرنے کی جنگ جاری تھی اور انزیب نے شہزادہ مراد کو بھی دوکھے سے قتل کرا دیا دوسری جانب دارا شکو دوبارہ فوج جمع کر کے اور انزیب کے مقابلے پہ آیا لیکن اسے مسلسل شکست ہی اٹھانا پڑی آخر میں وہ سندھ کی طرف فرار ہوا لیکن دارا شکو کے اپنے قریبی ساتھیوں نے اس کے ساتھ قداری کی اور اسے گرفتار کر کے اور انزیب کے سامنے پیش کر دیا دوسری جانب اور انزیب کا تیسرا بھائی شاہ شجا فوج لے کر بنارس کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اور انزیب نے اسے راستے میں ہی شکست دی شاہ شجا وہاں سے بھاگ کر برما کے ایک علاقے عراقان پہنچا اور وہاں کے راجہ سے پناہ لے لی لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس کی راجہ سے انبن ہو گئی اور راجہ نے شاہ شجا کو اس کے بیٹوں سمیت ہی مار ڈالا اب اورنگزیب کا ایک ہی بھائی زندہ بچہ تھا اور وہ تھا داراشی کو جسے اورنگزیب نے سزائے موت دلوا کے مروا ڈالا شاہ جہاں نے سن سولہ سو اٹھاون سے سن سولہ سو چھاسر تک آگرہ کے قلعے میں نظربندی کی مدد میں دن رات گزارے معروف موررخ ملہ سال کمبو نے شہنشاہ شاہ جہاں کے آخری ایام کا تذکرہ کچھ ان الفاظ میں کیا ہے شاہ جہاں قلعے آگرہ میں نظربند تھے اس کے باوجود ان کے فیض و کرم کا دروازہ کھلا رہا ضرورت من ہمیشہ ان تک پہنچ کر اپنی ضرورتیں پوری کرتے اس مدد میں شاہ جہاں سبر و کنات کے ساتھ قلعے آگرہ میں گوشہ نشین رہے دن سلم کی آدیث بہت زیادہ سنا کرتے تھے 22 جنوری سن 16 66 کو 74 سال کی عمر میں شاہ جہاں کا انتقال ہوا اور شاہ جہاں کو ممتاز محل کے ساتھ ہی تاج محل میں دفن کر دیا گیا شاہ جہاں کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کا چھٹا شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر بنام جس نے سن 16 58 سے سن 17 107 تک حکومت کی اورنگزیب کو مغلیہ سلطنت کا آخری عظیم شان شہنشاہ کیوں کہا جاتا ہے اورنگزیب عالمگیر 3 نومبر سن 16 18 کو مالوں کی سرحت پہ پیدا ہوئے ان کی والدہ ارنجمن بانو بیگم تھی جو کہ ممتاز محل کے نام سے مشہور تھی اورنگزیب کی عمر جب دو سال کی تھی تو شاہ جہاں نے اپنے باپ جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی آخر جہانگیر کے کہنے پر ہی شاہ جہاں نے اپنے بیٹوں دارہ شکو اور اورنگزیب عالمگیر کو دربار میں بھیج کر معافی مانگ لی بادشاہ جہانگیر نے دونوں بچوں کو ملکہ نور جہان کی نگرانی میں بھجوا دیا اور یوں اورنگزیب کو سید محمد میر حاشم اور ملہ سالے جیسے علماء کی شاکرتی کا موقع مل گیا مغل بادشاہ وں میں اورنگزیب عالمگیر پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے قرآن شریف گفت کیا اور فارسی مضمون نویسی میں خوب نام پیدا کیا اس کے لاوہ گھر سواری تیراندازی اور فنو نے سپاگری میں بھی کمال حاصل کیا اور پھر بارہ سال تک ہرمین شریفین میں دینی اور دنیاوی علوم حاصل کیے اور ان سے سترہ برس کی عمر میں سن سولہ سو چھتیس کو درکن کے صوبی دار مقرر ہوئے اس دوران انہوں نے نہ صرف کئی بغاوتوں کو کچھلا پل کے چند نئے علاقے بھی فتح کر لیے اور ان زیب نے برخ کے ازوکوں کی سرکوبی جس جوان مردی سے کی اس کی طرف بادشاہ شاہ جہاں کی موت کی افواہیں پھیلنے لگیں اور ملک میں ہلچل مچ گئی تو دوسری جانب اور انزیب نے مراد سے مل کر دارہ شکوں کے مقابلے کی چھانی اور اجین کے قریب دونوں فوجوں کا آمنہ سامنا ہوا اور انزیب علمگی کو فتح ہوئی اور یوں سیب علمگی میں تخت نشین ہوتے ہی ہندووں اور مسلمانوں کی تمام فضول رسمیں ختم کروا دیں فہاشی کا خاتمہ کیا اور خوبصورت مقبروں کی تعمیر اور آرائش ممنو قرار دے دی شاہی دربار سے قوال نجومی شاعر ہٹا دیے گئے درشن جھروکہ کی رسم بھی ختم کر دی گئی اور دادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کر دیا گیا سکھوں پر کلمہ لکھنے کا دستور بھی ختم کر دیا گیا کھانے کی جنسوں پر ہر قسم کے محصول ہٹا دیے گئے اور انگزیب اسلامی فقہ کا ایک ماہ شخص تھا اور اس نے فقہ کی تمام کتابوں سے انتخاب کر کے ایک منتاز علماء کے ذریعے جامع کتاب فتاوہ عالمگیری مرتب کر بائی تاریخ لکھتی ہے کہ اور انگزیب تعلیم کے لیے دل کھول کر خرچ کیا کرتا تھا صوبائی گورنروں کو سخت احکامات تھے کہ مدرسے اور دار العلوم کی ضروریات ہر ممکن پوری کی جائیں تاریخ لکھتی ہے کہ اور انگزیب عالمگیر خود فن موسیقی کا بھی ماہر تھا لیکن اس نے اپنے عہد میں موسیقی پہ مکمل پابندی لگوا دی جس کے بعد درباری گوئیوں نے موسیقی کا جنازہ نکالا تو اور انگزیب عالمگیر نے کہا کہ اسے ذرا گہرا دفن کرنا تا کہ پھر اٹھ نہ سکے اور انگزیب عالمگیر ایک ماہر خطات تھا اور متابدی قرآن پاک کے نسخے بھی اس نے تحریر کیے تھے جنہ مکہ اور مدینہ بھیجوایا گیا اور انگزیب کے ہاتھ سے لکھی ہوئے ایک قرآن پاک کے نسخے کا عقص بادشاہ مسجد لاہور میں نوادرات کے ساتھ آج بھی محفوظ ہے معرخین لکھتے ہیں کہ اور انگزیب عالمگیر اپنے گزر اوقات ٹوپیاں سی کر اور خطاتی کر کے کیا کرتا اس کی وسیعت یوں تھی کہ چار روپے دو آنے جو بیگم محل کے ہاں ٹوپیاں سی کر اکٹھے کیے انہیں میرے لنگیر کو چونکہ وراست میں ایک مستحکم سلطنت ملی تھی لیکن اس نے اپنے دور حکومت میں کئی نئے علاقے بھی فتح کیے سن سولہ سو پیسٹ میں آسام کوچ بہار اور چٹاگانگ فتح کیے اور گرتگیزی اور فرنگی بحری کرزاکوں کا خاتمہ کیا سن سولہ سو ختم کر دی اور انزیب نے سن سولہ سو چھ میں بیجا پور اور سن سولہ سو ست ست سی میں گلگنڈا کی ریاستیں بھی ختم کر دی اس کے بعد مرہتوں کے تاکر میں ہندوستان کے انتہائی جنوبی حصے بھی فتح کر لیے اور یوں اور انزیب علمگیر کے دور میں مغلیہ سلطنت پور ہندوستان میں پھیل گئی اور انزیب علمگیر مغل سلطنت کے تمام حکمرانوں میں سب سے زیادہ دین اسلام کے قریب بادشاہ مانے جاتے ہیں اور انزیب نے برسگیر میں اسلام کی ترویج کے لیے کئی اقتماد کیے اور اسلام کی اصل شکل کو برقرار رکھنے کی تاریخ کوشش کی جو غیر شرعی روایات میں مادوم ہوتی جا رہی تھی یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں باز گھر مسلم مورخین نے اور انزیب علمگیر کی کردار کشی بھی کی ہے اور اس پہ بے شمار الزامات بھی آئید کیے گئے لیکن آئد ہونے والے الزامات کے بعد اور انزیب علمگیر احمد نگر میں بیمار ہوئے اور تین مارش سن سترہ سو سات کو نوے برز کی عمر میں وفات پائی وصیت کی مطابق انہیں خلد آباد میں دفن کیا گیا اور قبر سادہ رکھی گئی شہنشاہ اور انزیب علمگیر بڑے متقی پرہزدار بدبر اور آلہ درجے کے منتظم تھے کہا جاتا ہے کہ خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے کبھی انہوں نے ایٹ پائی بھی نہیں لی تھی بعض علماء نے سلطان اور انزیب کو اپنے دور کا مجدد بھی قرار دیا ہے اور انزیب کی وفات کے بعد بیٹا بہادر شاہ اول باپ کی سلطنت کا وارث ہوا شینشاہ اور انزیب کی موت کے ساتھ ہی ہندوستان بھر میں اندرونی اور پیرونی بغاوتیں شروع ہو گئیں جنہیں مغلیہ سلطنت کے وارث کنٹرول نہ کر سکے اور یہی وہ وقت تھا کہ مغل سلطنت کا عروج زوان میں بدلنا شروع ہو گیا شینشاہ اور انزیب کے تین بیٹے تھے محمد معظم محمد آزم اور کام بخش بادشاہ اور انزیب کی وفات کے بعد شہزادہ معظم مغل سلطنت کا اگلا شینشاہ بنا آج کی ویڈیو میں ساتھویں مغل شینشاہ بہادر شاہ اول کی داستان حیات آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں والد اور انزیب نے انہیں شاہ آلم کا خطاب دیا تھا محمد معظم چودہ اکتوبر سن سولہ سو تین تالیس کو برہان پور میں پیدا ہوئے محمد معظم کی والدہ کا نام نواب بائی تھا شہزادہ معظم کو دس سال کی عمر میں سن سولہ سو تری پن میں لاہور کا منصب عالی مقرر کیا گیا شہزادہ معظم کو ملا ابو سعید جیسے نامبر استاد کی شاگردی بھی نصیب ہوئی بچپن سے ہی شہزادہ معظم اپنے والد اور انزیب سے خائف کی رہتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ستائیس سال کی عمر میں شہزادہ معظم نے سن سولہ سو ستر میں اپنے والد بادشاہ اور انزیب کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا اور انزیب کو جب اس سازش کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے فورا شہزادہ معظم کی والدہ بیگم نواب بائی کو بغاوت روکنے کے لیے شہزادہ کے پاس پیجا بیگم نواب بائی شہزادہ معظم کو اپنے ساتھ بادشاہ اور انزیب کے پاس لے کر آئی جہاں بادشاہ اور انزیب نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور یوں شہزادہ معظم نے اگلے کئی سال اپنے والد اور انزیب کی نگرانی میں ہی گزارے تاہم شہزادہ معظم نے راجبود سرداروں کے ساتھ مل کر سن سولہ سو اسی میں ایک بار پھر بغاوت کر دی ایک بار پھر بادشاہ اور انزیب نے شہزادہ معظم کو معاف کر دیا موریخین لکھتے ہے کہ سن سولہ سو اکیاسی میں شہزادہ معظم کو بادشاہ اور انزیب نے اپنے سو تیلے بھائی سلطان محمد اکبر کی بغاوت کو کچلنے کے لیے دکتن روانہ کیا شہزادہ معظم جان مبوچ کر اپنے مشن میں ناکام رہا اس کے بعد سن سولہ سو تیراسی میں شہزادہ معظم کو اور انزیب کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ سرکشی اکبر کو ملک سے فرار ہونے سے روکنے کے لیے کنکون کے علاقے میں مارچ کرے لیکن ایک بار پھر شہزادہ معظم مقررہ مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا بہرحال شہنشاہ اور انزیب اب بھی اپنے بیٹے پر مکمل اعتماد کرتا رہا اور سن سولہ سو ستاسی میں اور انزیب شہزادہ معظم اور گلکنڈا کے حکمران ابول حسن کے مابین تعلقات کا پتہ لگا لیا یہ واضح طور پر خدداری تھی شہنشاہ اور انزیب نے شہزادہ معظم پر اس بار خدداری کا الزام لگایا اور انہیں قید میں ڈال دیا گیا شہزادہ معظم اپنے والد کی پیشکی رضا مندی کے بغیر کسی سے بھی نہیں مل سکتے تھے اور ایک لمبے عرصے تک قید میں رہے سن سولہ سو چوراندے کے آس پاس اور انزیب نے شہزادہ معظم کو معاف کر کے رہا کر دیا تاریخ لکھتی ہے کہ بغیر کسی ولی اہد کی تقریری کے اور انزیب کے گورنر تھے بادشاہ اور انزیب کی وفات کے ساتھ ہی تینوں بھائیوں میں اگلے شہنشاہ بننی کی جنگ شروع ہو گئی یوں اقدار کی اس جنگ میں شہزادہ معظم کو فتح نصیب ہوئی اور یوں شہزادہ معظم انیس جون سن سترہ سو سات کو بہادر شاہ اول کے لقب سے 63 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا تخت نشین کے بعد بہادر شاہ اول نے اور انزیب کی موت کے بعد آزادی کا اعلان کرنے والی راجپوت ریاستوں کو جوڑنے کے منصوبے بنائے لیکن ناکام ہوا معرخین لکھتے ہیں کہ شہنشاہ اور انزیب کی وفات کے ساتھ ہندوستان بھر میں بغاوتیں شروع ہو چکی تھی اور کئی ریاستوں نے خود مختاری کا اعلان بھی کر دیا تھا مورخین اور انزیب کی وفات کو مغل سلطنت کے زوال کا سبب بھی لکھتے ہیں بہادر شاہ اول نے امبر اور جھوڑپور کے علاقوں کے دورے بھی کیے خراب حالات کو درست سمت لانے کی کوشش یں بھی کی لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ بادشاہ بہادر شاہ اول میں ان انتظامی صلایتوں کی کمی تھی جو کہ ان کے والد اور انزیب نے پورکور کے بھری ہوں تھی بہادر شاہ اول کو ایک طرف تو بیرونی دشمنوں کا سامنا تھا کی وفات کے ساتھ ہی سب نے ٹکس دینا بند کر دیئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف ریاستوں کے راجہ اور سردار امیر ہو گئے اور مغل سلطنت کمزور اور غریب ہوتی چلی گئی بہادر شاہ اول نے پانچ سال ہندوستان پہ حکومت کی اور ان پانچ سالوں نہیں کی گئی شہنشاہ بہادر شاہ اول جنوری سن سترہ سو بارہ میں لاہور میں تھے جب ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور ستائیس اور اٹھائیس فروی کی درمیان شب ان کا انتقال ہو گیا شہنشاہ بہادر شاہ اول کی میت ان کی دیوہ مہر پارو اور جن کلیج خان کی نکرانی میں پہلی رمانہ کر دی گئی جہاں ان کی وسیعت کے مطابق انہیں میرولی میں موٹی مسجد کے سہن میں سپور دخاق کر دیا گیا جسے انہوں نے قطبودین وختیار کا کی رحمت اللہ کی درگا کے قریب ہی تعمیر کر آیا تھا جیسے ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی بلکل اسی طرح کسی بھی سلطرت میں دو شہنشاہ حکومت نہیں کر سکتے ساتھ میں مغل بادشاہ بہادر شاہ اول کی موت کے بعد اس کے دو بیٹوں جہاندار شاہ اور عظیم الشان دونوں نے خود کو شہنشاہ ہند قرار دے دیا دونوں شہزادوں میں سے کوئی ایک بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا جب بادشیت کے ذریعے اگلے مغل شہنشاہ کا متفقہ فیصلہ نہ ہو سکا تو شہزادہ عظیم الشان اور شہزادہ جہاندار شاہ کے درمیان تخت حاصل کرنے کی جنگ شروع ہو گئی اقتدار کی اس جنگ میں شہزادہ جہاندار شاہ کو فتح حاصل ہوئی اور شہزادہ عظیم الشان کی موت ہوئی یوں جہاندار شاہ 27 فروری سن 1712 کو آٹھ میں مغل شہنشاہ کی حیثیت سے تخت نشین ہوا آج کی ویڈیو میں آٹھ میں مغل شہنشاہ جہاندار شاہ کی داستان حیات آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمن کل شہزادہ جہاندار شاہ کا اصل نام مرسا محمد مازودین تھا جو سن 1712 میں اپنے والد کی وفات کے بعد شہنشاہ خاصی عبدالفت مازودین محمد جہاندار شاہ صاحب قرآن کے لقب سے تخت نشین ہوا شہزادہ جہاندار شاہ کی والدہ کا نام نظام بائی تھا جو کہ حیدر آباد سے تعلق رکھنے والے ایک نامبر جنگجو کی بیٹی تھیں جہاندار شاہ کو اپنے دادا اور انگزیب نے سن 1671 میں بلغ کا وزیر مقرر کیا تھا مغلیہ سلطنت کا تخت سنبھالنے سے پہلے جہاندار شاہ تجارت کیا کرتا تھا اور ایک بہت ہی خوشحال تاجر تھا تاریخ لکھتی ہے کہ ویسے تو جہاندار شاہ صرف 11 مہینے ہی ہندوستان پہ حکومت کر سکا لیکن اس مقتصر سے دورانیے میں ہی اس نے لاطادات مغل شہزادوں وزراء اشرت کا مرکز بننا شروع ہوا جو کہ مغلیہ حکمرانوں کی روحانی بستی اور تہذیبی اور ثقافتی قسماندگی کی نشان دہی کرتا ہے معرخین لکھتے ہیں کہ بادشاہ جہاندار شاہ خود لال کمر نامی ایک ناشنے والی بازاری عورت پر فدا تھا وہ بادشاہ جہاندار شاہ کی محبوب ترین باندی تھی اور اس کا کسی شریف خاندان سے دور دور تک کوئی بھی تعلق نہیں تھا لال کمر کو مغلیہ دربار میں ناشنے والی لڑکی یا پھر انچانی کہا جاتا تھا اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کا تعلق معروف ترین موسیقار تانسین کے خاندان سے ہے لال کمر نے ملک ہندوستان بننے کے بعد بادشاہ پر وہ اثر چھوڑا کہ بے ہودگیاں اور بے ہیائیاں دربار مغلیہ کی پہچان بن کر رہ گئے اس عورت نے بادشاہ جہاندار شاہ کو شراب کی لٹھ میں ایسا مبدلہ کیا کہ وہ دن رات دنیا مافیا سے بے خبر نشے میں ہی دھوت رہا کرتا تھا مورخین لکھتے ہیں کہ مغل بادشاہ کی تاریخ میں ملک نور جہان کے بعد لال کمر دوسری ملک تھی جنہیں بے پناہ اروج ملا سلطنت میں ملک لال کمر کے کافلے کو اتنا پروٹوکول ملتا تھا کہ اسے بادشاہ کا جھنڈا اور نقارہ تک استعمال کرنے کی اجازت حاصل تھی اس اروج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک لال کمر نے شاہی دربار اور مغلیہ افواج کے بڑے بڑے عہدوں پہ اپنی مراسی برادری کے افراد کو تائینات کرا دیا اور یوں اس طرح سے یہ تمام لوگ اور ان کی اولادیں کر رکھا تھا کہ بادشاہ ملکہ کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کیا کرتا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ جہندار شاہ نے ملکہ آلیہ کو بہت اداس دیکھا تو پریشان ہو کر اس اداسی کی وجہ پوچھی ملکہ نے جواب دیا کہ آج تک اتنی زندگی گزر گئی لیکن کسی بھی شخص کو ڈودتے ہوئے نہ دیکھ سکی ملکہ کا یہ جواب سنتے ہی بادشاہ نے فوراں ملہہوں کو حکم دیا کہ چالیس ایسے شخص تلاش کیے جائیں جو کہ تیرنا نہ چانتے ہو بادشاہ کے حکم کی فوری طور پر تعمیر ہوئی اور ملہہوں نے چالیس ایسے آدمی تلاش کیے جو تیرنے سے واقف نہیں تھے انہیں لالش دے کر ایک کشتی میں بٹھایا گیا اور این دریا کے بست میں لے جا کر یہ کشتی الٹتی گئی ملکہ لالکور اور بادشاہ جہاندار شاہ ان معصوم لوگوں کے دوبنے کا تماشا دیکھتے رہے اور تالیاں بجاتے رہے اس کے بعد ملکہ لالکور کا یہ معمول بن چکا تھا کہ جب کبھی بھی وہ اداس ہوتی تو لوگوں کو ڈوپتے دیکھتی اور خوش ہو جاتی اس سے پہلے کہ یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک چلتا بادشاہ جہاندار شاہ کے بھتیجے فرق شاہ نے مغل فوج کے ساتھ مل کر چچا کی سلطنت کا تختہ الڑت دیا اور خود مغل سلطنت کا اگلا شہنشاہ قرار پایا اپنے چچا جہاندار شاہ کو قتل کرانے کے بعد مغل سلطنت کا نوہ بادشاہ فرق سیار جو اس وقت کی خوفیت طاقتوں یا پھر روح کانپ جاتی ہے بادشاہ فرق سیار کے دور کا سب سے بڑا کارنامہ ایک فرمان کا جاری کرنا تھا جس نے ہندوستان کی تاریخ بدل کے رکھ دی تھی آج کی ویڈیو میں نومے مغل شہنشاہ فرق سیار کی داستان حیات آپ دیکھائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں شہنشاہ فرق سیار کا پورا نام ابو مظفر میندین محمد شاہ فرق سیار تھا فرق سیار ساتھ میں مغل بادشاہ بہادر شاہ اول کے بڑے بیٹے عظیم شان کا بیٹا تھا ان کی ماں کا نام صاحبہ نزوان تھا فرق سیار کی پیدائش 11 ستمبر سن 1683 کو اورنگاباد میں ہوئی تھی جب سن 1696 میں اس کے والد عظیم شان کو شہن شاہ اورنگزیب نے بنگال قصوبہ سنبھالنے کا حکم دیا تو فرق سیار بھی اپنے والد کے ہمرا بنگال میں ہی رہنے لگا سن 1712 میں جب بادشاہ بہادر شاہ اول کی وفات ہوئی تو دہلی روانہ ہو گیا تخت نشینی کی ہن ریز جنگ کے بعد شہزادہ موزدین جہدار شاہ تخت تاؤس کا وارث بنا جس نے شہزادہ عظیم شان کو قتل کرا دیا بادشاہ جہندار شاہ نے اپنے ایک سال سے کم مقتصر دور حکومت میں لا تعداد مغل شہزاد موت کے بنگال بھی پہنچ چکی تھی جس سے فرق سیار اور اس کی والدہ اور دیگر بہن بھائیوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی کیونکہ وہ دیگر رشتداروں کا حشر دیکھ چکے تھے فرق سیار نے نہائیت سوچ بچار کے بعد اس وقت کے طاقتور ترین عمرہ سید برادران سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح فرق سیار نے گیارہ جولائی سن سترہ سو تیرہ کو موزدین جہاندار شاہ کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی باگ دور اپنے ہاتھوں میں لے لی تاریخ لکھتی ہے کہ چونکہ بادشاہ فرق سیار کو حکومت سید برادران کی وجہ سے ہی ملی تھی اس لیے وہ ان کے ماں تحت تھا اور تمام امور سلطنت ان کے مشوروں سے سرمجام دیے جاتے تھے سید برادران کے بارے میں معرخین لکھتے ہیں کہ ان کا حسب نصب ایران سے ملتا تھا فوج میں اچھے عہدوں پہ تھے ایک بھائی حسن علی خان جو کہ عبداللہ خان زفر جنگ کے نام سے مشہور تھے اور دوسرے حسین علی خان تھے جب اورنگزیب عالمگید کے بعد مغلیہ سلطنت کے حالات خراب ہونا شروع ہوئے تو فوجی طاقت معاملہ فہمی اور سبھی سے اچھے تعلقات کی وجہ سے طاقت کے تمام تر راستے ان دو بھائیوں کی ڈیوڑی سے گزر کے ہی جانے لگے چھے مغل بادشاہوں کو بادشاہ بنانے میں ان کا کردار نہائیت اہم رہا بہادو شاہ اول جہاندار شاہ فرق سیار رفیو درجات رفیو دولہ اور محمد شاہ وہ چھے بادشاہ تھے جو کل پندرہ مازور ہوئے بادشاہ محمد شاہ جو بعد میں رنگیل شاہ کے نام سے مشہور ہوئے انہوں نے بادشاہ گر سید برادران کو مروا ڈالا مورخین لکھتے ہیں کہ بادشاہ فرق سیار جو خود سید برادران کی ہی وجہ سے بادشاہ بنے تھے لیکن کچھ ہرسہ گزرنے کے بعد دربار میں پائے جانے والے سازشی اناصر جو کہ ہر دور میں ہی ہوتے ہیں انہوں نے فرق سیار کو ان کے خلاف کر دیا ہوا یوں کہ فرق سیار نے شہنشاہ ہندوستان بنتے ہی حسن علی خان جو کہ عبداللہ خان کے نام سے مشہور تھے انہیں سلطنت کا وزیر عظم بنا دیا وزیر عظم بنتے ہی عبداللہ خان نے اپنی طاقت کا غلط فائدہ اٹھایا اور تمام امور سلطنت اپنے ہاتھوں میں ہی لے لیے بادشاہ فرق سیار کے دور حکومت میں ہونے والے دو اہم اقتماد جنہیں تاریخ میں نہائیت اہمیت حاصل ہے پہلا یہ کہ پنجاب نے بندہ سنگ بہادر کو پکڑوا کے مروایا گیا اور دوسرا یہ کہ سن سترہ سو سترہ میں بادشاہ فرق سیار ایک موزی مرز میں مبتلا ہو گئے تھے اور اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہی لندن سے ایک سرجن کو بادشا کے علاج کے لیے بلوایا جس سے بادشاہ فرق سیار تندرست ہو گئے اور خوش ہو کر ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان بھر میں ازادانہ تجارت کرنے کا حکم بھی صادر کر دیا جس کا ایسٹ انڈیا کمپنی نے بہت ہی غلط فائدہ اٹھایا اور یہی وہ وقت تھا کہ جب انگریزوں امور سلطنت پہ مکمل طور پر سید برادران ہی قابض تھے بادشاہ وقت کے فرمان کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور یہی وجہ تھی کہ بادشاہ فرق سیار نے سید برادران سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی پلیننگ شروع کر دی اور یوں 28 فروری سن 1719 کو فرق سیار اور سید برادران کا میدان جنگ میں آمنہ سامنا ہوا لیکن جنگ میں کسی بھی حریف کو شکست نہ ہوئی تو دونوں فرق نے سلح کر لی مورخین دیکھتے ہیں کہ دونوں فرق میں سلح ہوئے ابھی ایک ہی دن گزرا تھا کہ ایک طرف سید برادران نے بادشاہ فرق سیار کو گرفتار تاریخ لکھتی ہے کہ بادشاہ فرق سیار کو دردناک موت دی گئی تھی پہلے فرق سیار کی آنکھیں نکلوا دی گئیں اور پھر اسے بے انتہا تکلیفیں پہنچائی گئیں جن کی تاب نہ لاتے ہوئے فرق سیار کی موت واقعہ ہو گئی اور فرق سیار کو دہلی میں مقبرہ ہمائیوں میں سپرد خواب کر دیا گیا شہنشاہ فرق سیار کی دردناک موت کے بعد مغلیہ سلطنت کا اگلا وارث شہزادہ رفیود داراجات قرار پایا بیس سالہ کم عمر ناتجرب شہنشاہ رفیود داراجات 28 فروری سن 1719 سے لے کر 6 جون سن 1719 یعنی صرف 3 ماہ اور 6 دن ہی سلطنت مغلیہ کا تخت سنبھال سکا رفیود داراجات بھی فرق سیار کی ہی طرح ایک کٹ پتلی شہنشاہ تھا جس کی دوریں سید برادران کے ہاتھوں میں ہی تھی ایسی کیا وجوہات بنی کہ رفیود داراجات کو صرف 3 ماہ کے اندر اندر ہی تخت چھوڑنا پڑا آج کی ویڈیو میں دو بدقسمت مغل شہنشاہ بھائی رفیود داراجات اور رفیود دولہ کی داستان حیات آپ کو دکھائیں گے جو کہ دس میں اور گیار میں مغل شہنشاہ قرار پائے آپ دیکھ رہے ہیں true info network اور میں ہوں آمنگل رفیود داراجات تیس نومبر سن سولہ سو نینانوے کو پیدا ہوئے پورا نام ابو البرکات شمس الدین محمد رفیود داراجات تھا آپ کے والد کا نام رفیود شان بہادر تھا جو کہ ساتھ مغل شہنشاہ بہادر شاہ اول کے تیسرے بیٹے تھے آپ کی والدہ کا نام رضیت انیسہ بیگم تھا رفیود داراجات بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کے کچھ خاص شوقی نہیں تھے لیکن تاریخ میں بہت دلچسپی رکھتے تھے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کم عمری سے ہی تاریخی قطب اکٹھی کرنا شروع کر دی تھی اور جب شہنشاہ بنے تو ایک ذاتی لائبریری بنوائی جس میں کثیر تعداد میں تاریخی قطب موجود تھی تاریخ لکھتی ہے کہ شہنشاہ رفیود داراجات کو تخت سنبھالے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ آپ کے چچہ شہزادہ نیکس سیار نے آگرہ قلعے پر حملہ کر دیا اور خود کو مغر شہنشاہ بھی قرار دے دیا شہزادہ نیکس سیار سید برادران کے خلاف تھا اور انہیں دربار مغلیہ سے بے دخل کرنا چاہتا تھا سید برادران نے بڑی ہی چلاکی سے نہ صرف نیکس سیار کو شکست دی بلکہ انہیں پکڑ کے قید میں بھی ٹلوا دیا گیا موریخین لکھتے ہیں کہ یہی وہ دور تھا کہ جب مغل سلطنت کا ایک بڑا حصہ مغلوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور جنوب مراتھا سلطنت وجود میں آ چکی تھی جس کی گریفت ہندوستان بھر میں مضبوط ہونا شروع بھی ہو رہی تھی مراتھا سلطنت ایک ہندوستانی شاہی طاقت تھی جو سن سولہ سو چوہتر سے لے کر سن اٹھارہ سو اٹھارہ تک اپنے اروج پر تھی مراتھا سلطنت نے بریسہیر کے بیشتر حصے پر قبضہ بھی کر لیا تھا جس میں دو اشارہ آٹھ ملین کلومیٹر سے زیادہ کا رقبہ شامل تھا موریخین لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مغل حکمرانی کے خاتمے کا سہرہ مراتھو کو ہی چاہتا ہے شہنشاہ رفیود دارجات کی سلطنت کو جہاں ایک طرف مراتھو سے خطرہ تھا وہیں انہیں صحت کے بھی شدید مسائل درپیج تھے شہنشاہ رفیود دارجات تپدک یعنی ٹی بی کے مرز میں مبتلا تھے اس سمانے میں اس موزی مرز کا کوئی بھی خاص علاج موجود نہیں تھا جب شہنشاہ رفیود دارجات کی صحت بگڑی تو انہوں نے سید برادران سے درخواست کی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے بڑے بھائی رفیود دولہ کو مغل شہنشاہ کرا دیا جائے چھے بدین بختیار کاکی رحمت اللہ کے مزار کے نوا میں دفن کیا گیا شہنشاہ رفیود دارجات کی موت کے بعد شہزادہ رفیود دولہ شاہ جہان دویم کے لقب سے تخت نشین ہوئے شہنشاہ رفیود دولہ اپنے بھائی رفیود دارجات سے صرف اٹھارہ ماہ ہی بڑے تھے ان کی تھی جیسے شہنشاہ رفیود دارجات کو سید برادران نے تخت نشین کرایا تھا بلکل اسی طرح شاہ جہان دویم کی تخت نشین کے پیچھے بھی اصل طاقت سید برادران کی تھی تاریخ لکھتی ہے کہ شہنشاہ شاہ جہان دویم ایک نرم دل انسان تھے بھیس بدل بدل کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے سوفیوں اور علماء کی بے حد عزت کرتے لیکن انہیں سید برادران کی مرضی کے پر خلاف کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی یہاں تک کہ کسی سید بھائی کی موجود کی بغیر انہیں کسی بزرگ سے ملنے یا نماز جمعہ کے اجتماع میں بھی شرکت کی اجازت نہیں تھی اپنے چھوٹے بھائی شہنچہ رفیو داراجاد کی طرح ان کا دور حکومت بھی انتہائی کلیل ہی ثابت ہوا کیونکہ شاہ جہان دویم بھی تپدک جیسے موزی مرز کا شکار تھے انہیں تخت دین بختیار کاکی رحمت اللہ علی کی درگاہ میں اپنے بھائی رفیو داراجاد کے ساتھ دفن کیا گیا شاہ جہان کی موت کے بعد سید برادران نے محمد شاہ المعروف محمد شاہ رنگیلہ کو تخت پر بٹھایا 12 مئی سن 1749 کی شام دہلی میں سبردست جہل پہل شاہ جہان آباد میں چراغان اور لال قلے میں جشن کا سما تھا غریبوں میں شربت پان اور کھانا تقسیم کیا رہا تھا فقیروں کو جھولی بھر بھر کر روپے عطا ہو رہے تھے مغلیہ دربار میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ کے این سامنے مغلیہ سلطنت کے تیرمی تاجدار محمد شاہ رنگیلہ بیٹھے تھے لیکن ان کے سر پر شاہی تاج نہیں تھا کیونکہ نادر شاہ نے دھائی ماہ قبل ان سے سلطنت چھین لی تھی چھپن دن دہلی میں رہنے کے بعد اب نادر شاہ کے واپس ایران لوٹنے کا وقت آ چکا تھا اور وہ ہندوستان کی باگ دور دوبارہ سے محمد شاہ رنگیلہ کے حوالے کرنا چاہتا تھا یوں تو نادر شاہ نے صدیوں سے جمع کردہ مغل خزانے پہ جھاڑو پھیر ہی دی تھی اور شہر کے تمام عمراء کی جیبیں بھی خالی کرالی تھی لیکن اسے دہلی کی ایک دوائف نور بائی نے خفیہ طور پر بتا دیا کہ یہ سب کچھ جو تم نے حاصل کیا ہے وہ اس چیز کے آگے کچھ بھی نہیں جسے محمد شاہ رنگیلہ نے اپنی پگڑی میں چھپا رکھا ہے نادر شاہ ایک جالاک سیاستدان اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیئے ہوئے تھا اس موقع پر نادر شاہ نے وہ چال چلی جسے نہلے پہ دہلا کہا جاتا ہے اس نے محمد شاہ سے کہ ایران میں رسم چلی آتی ہے کہ بھائی خوشی کے موقع پر آپس میں پگڑیاں بدل دیتے ہیں آج سے ہم بھائی بھائی بن گئے ہیں تو کیوں نہ اسی اور اس کی پگڑی اپنے سر پر رکھ لی اور یوں دنیا کا مشہور تنین ہیرہ کوہی نور ہندوستان سے نکل کر ایران پہنچ گیا مغل حکمرانوں میں وہ بادشاہ جس کی سب سے زیادہ کردار کشی کی گئی ہے وہ محمد شاہ رنگیلہ ہے جو کہ سن سترہ سو داستان حیات آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمن گل شہزادہ محمد شارنگیلہ اپنے پردادہ اور انگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں سن سترہ سو دو میں پیدا ہوا تھا ان کا پیدائشی نام تو روشن اختر تھا تاہم 29 محمد شاہ کا خطاب دیا خود ان کا تخلص صدا رنگیلہ تھا اتنا لمبا نام کون یاد رکھتا چنانچہ عوام نے دونوں کو ملا کر محمد شاہ رنگیلہ کر دیا اور یوں وہ آج تک ہندوستان کے طول و عرض میں اسی نام سے ہی جانے پہچانے جاتے ہیں محمد شاہ رنگیلہ اور انگزیب آلمگیر کے بعد قیادت اور سیاسی ابتری کے بہران میں طویل المدت بادشاہ گزرا ہے محمد شاہ رنگیلہ نے اپنی مدت حکومت کا زیادہ تر وقت عیش و نشات پرستی میں گزار سلطنت مغلیہ کے زوال کا پہیہ جو اور انگزیب آلمگیر کے بعد سے چلنا شروع ہو چکا تھا اس کا خاتمہ محمد شاہ رنگیلہ کے ستائیس سالہ تبویل دور میں کیا جا سکتا تھا مگر بدقسمتی کے بادشاہ کی عیش پسندی اور بے فکری کے سبب نظم نس کی ذمہ داری وزراء کے کاندھوں پر تھی جنہوں نے مغلیہ ہو کر دکن واپس چلا گیا مرہٹوں اور سکھوں کی بغاوت جسے اورنگزیب عالمگیر نے کچل کر رکھ دیا تھا وہ دوبارہ سر اٹھانے لگی تھی لیکن محمد شاہ رنگیلہ ان سے بے خبر عیش و عشرت میں ہی ڈوبا رہا موریخین لکھتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلہ اور قانون توڑنے کے خبت میں بھی مبتلا تھا وہ ایک ایسا پارس صفت انسان تھا جو اچانت کسی شخص کو ہندوستان کا عالی ترین عہدہ سونپ دیتا تھا اور جب چاہتا تو سلطنت کے وزیراعظم کو بھی کھڑے کھڑے جیل بھیجوا دیا کرتا وہ اکثر دربار میں ننگا آجاتا تھا اور درباری بھی اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں اپنے کپڑے اتار دیا کرتے وہ بعض اوقات دربار میں سریان پشاپ کر دیتا تھا اور تمام معزز وزراء دلی کے شرفہ اور اس وقت کے علماء واہ کہہ کر بادشاہ سلامت کی تعریف کرتے تھے وہ بیٹھے بیٹھے حکم دیتا تھا کہ کل تمام درباری زنانہ کپڑے پہن کر آئیں اور فلاں فلاں وزیر پاؤں میں گھنگرو باندیں گے وہ دربار میں اکثر ہی اعلان کر دیتا تھا کہ جیل میں بند تمام مجرموں کو ازاد کر دیا جائے اور اتنی ہی تعداد کے برابر مزید لوگ جیل میں ڈال دیے جائیں بادشاہ کے حکم پر سپاہی شہروں میں نکلتے اور انہیں راستے میں جو بھی شخص ملتا وہ اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے تھے وہ وزارت تقسیم کرنے اور خلتیں پیش کرنے کا بھی بہت وہ توائفوں کے ساتھ دربار میں آتا یہ توائفوں کے اروج کا زمانہ تھا معروف توائف نوربائی اور ادا بیگم کے چرچے عام تھے بادشاہ کا حکم تھا کہ ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس کی گردن کاٹ بادشاہ محمد شارنگیلہ کازی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر بھی مجبور کیا کرتا تھا تاریخ لکھتی ہے کہ اس نے اپنے دور میں اپنے عزیز ترین گھوڑے کو مزیر مملکت کا عوضہ دے رکھا تھا اور یہ گھوڑا شاہی خلط پہن کر گزرا کے ساتھ بھی بیٹھا کرتا تھا مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ محمد شارنگیلہ ہی وہ بادشاہ تھا جس نے بادشاہ گر سید برادران عبداللہ خان سید اور حسین خان سید کو بڑی ہی چلاکی سے قتل کرا دیا تھا محمد شارنگیلہ کے اہد حکومت میں جب اود بنگال اور دکن جیسی ریاستوں کے گورنر انہیں بغاوت کر دی تو محمد شارنگیلہ نے ان باغیوں کی سرکوبی کی کوئی کوشش نہیں کی بلکہ اپنی راجدانی میں مست رہا یہاں تک کہ غیر ملکی فاتحین نے صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا اور یوں ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے اپنی فوجوں کو ہندوستان کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا تو سہمے ہوئے درباری دوڑتے چلے آئے اور محمد شارنگیلہ کو اس کی اطلاع دی بادشاہ سلامت نے کمال بنیازی سے کہا یعنی ابھی تو نادر شاہ کی فوجیں دہلی سے بہت دور ہیں انہیں یہاں تک پہنچنے میں خاصا وقت ترکار ہوگا دوسری جانب نادر شاہ کی فوجیں بپری ہوئی لہروں کی طرح آگے بڑھتی رہی اور محمد شاہ رنگیلہ کے دربار میں یہی جگالی کی جاتی رہی کہ ہنوز دہلی دور است جب نکلا کہ ان کی فوج میں لڑاکہ سپاہیوں کے مقابلے میں خدمت کاروں باورچیوں معشقیوں کلیوں توائفوں گلوکاروں اور موسیقاروں کی تعداد کہیں زیادہ تھی محمد شاہ اور نادر شاہ کے درمیان جنگ سن سترہ سو انتالیس میں کرنال کے مقام پر ہوئی جو کہ دلی محمد شاہ گرفتار ہو کر نادر شاہ کے ساتھ دلی میں داخل ہوا اور اب مغل خزانوں کی جابیاں نادر شاہ کے ہاتھ میں تھی نادر شاہ نے شہر میں داخل ہوتے ہی قتل عام کا حکم دے دیا اور یوں دلی میں لوٹ مار اور غارت گری شروع ہو گئی نادر شاہ جب دلی سے لوٹا تو اس کے ہمرا بیش بہا دولت تھی کوہنور تخت تاؤس ہزاروں ہاتھی اور جنگی گھوڑوں اور جواہرات بھی اس میں شامل تھے جو مال اور جواہر اس کے ہاتھ لگے ان کی قیمت کرونوں کے قریب بتائی جاتی ہے مورخین لکھتے ہیں کہ نادر شاہ کے ہاتھوں مغل سلطنت کو بترین شکست کے بعد پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملا اور بددریج حالات بگڑتے چلے گئے کسرت شراب نوشی اور افیم کی لط نے محمد شار انگیلہ کو اپنی سلطنت ہی کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا اس لیے ان کی عمر مختصر ہی ثابت ہوئی جب ان کی عمر چھالیس برس تھی تو ایک دن ان پر اچانک غشی کا دورہ پڑا حکیم نے ہر دوہ عزم آلی آخر کار انہیں اٹھا کر حیات بخش باغ منتقل کر دیا گیا لیکن یہ باغ بھی ان کی زندگی کی گھڑیاں کچھ زیادہ طویل نہ کر سکا اور وہ ساری رات بے ہوش رہنے کے بعد اکلے دن چل بسا انہیں نظام الدین اولیاء کے مزار میں امیر خسرو کے پہلو بہ پہلو دفن کیا گیا یہ اپریل کی پندرہ تاریخ تھی اور سال تھا سترہ سو اڑتالیس کا مورخین لکھتے ہیں کہ ایک لحاظ سے یہ محمد شاہ کے اچھا ہی ہوا کیونکہ اسی سال نادر شاہ ہی کے ایک جرنیل احمد شاہ عبدالی نے بھی ہندوستان پر حملوں کی ابتدا کر دی تھی ظاہر ہے کہ بابر اکبر یا اور انزیب کے برقس محمد شاہ کوئی فوجی جرنیل نہیں تھا اور نادر شاہ کے خلاف کرنال کے علاوہ اس نے کسی بھی جنگ کی قیادت نہیں کی تھی محمد شاہ رنگیل مرد عمل نہیں بلکہ مرد محفل تھا اور اپنے پردادہ اور انزیب کے برقس فنون حرب سے زیادہ فنون لطیفہ کا شہدائی تھا بادشاہ محمد شاہ رنگیل کے بعد ان کا بیٹا احمد شاہ بہادر اگلا مغل شہنشا بنا محمد شاہ رنگیل کی موت کے بعد جب اس نے اقتدار سنبھالا تو مغل سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی یہ وہ دور تھا جب سلطنت کو محلاتی سازشوں کے ساتھ ساتھ زبردست بیرونی دشمنوں کا بھی سامنا تھا محمد شاہ رنگیل کے دور میں دلی پر دو بار قبضہ ہو چکا تھا اور اسی قبضے نے دوسری بیرونی طاقتوں کو بھی یہ موقع فرام کر دیا تھا کہ وہ بھی دلی پہ چڑھائی کر دیں ایک طرف تو مشرق میں مراتح سلطنت دن بدن طاقتور ہوتی جا رہی تھی تو دوسری طرف افغان حملہ آور مغلوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے تھے آج کی ویڈیو میں چودوے مغل بادشاہ احمد شاہ بہادر کی داستان حیات آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمن گل احمد شاہ بہادر جسے مرزا احمد شاہ یا مجاہدین احمد شاہ غازی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سن سترہ سو پچیس میں مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا اور قدسیہ بیکم کے ہاں پیدا ہوئے شہزادہ احمد شاہ بچپن سے ہی محل میں رہے اور میں کوئی بھی قابل ذکر فوجی مہم تاریخ میں رقم نہیں ہے اسی لیے اس وقت کے شہزادوں کو کسی بھی قسم کی فوجی تربیت میسر ہی نہ آسکی شہزادہ احمد شاہ بہادر کو اپنے والد کی طرف سے کئی بار معجوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان کے والد محمد شاہ رنگیلا نے اپنی اولاد کی تعلیم تربیت پہ کبھی بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی اور نہ ہی شہزادوں کو ان کے مناسب حقوق مل سکے محمد شاہ رنگیلا کی موت کے بعد شہزادہ احمد شاہ بائیس سال کی عمر میں سن سترہ سو اٹالیس میں چودمے مغل بادشاہ کے طور پہ تخت نشین ہوئے جب احمد شاہ بہادر نے اقتدار سنبھالا تو کمزور ہوتی مغلیہ سلطنت کو سنبھال نہ سکے اور لڑکڑاتی ہوئی سلطنت اپنے وزیراعظم سفتر جنگ کے حوالے کر دی مورکہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جس وقت مغلیہ سلطنت چاروں اطراف سے ہوئے ڈلی کی طرف بڑھنے لگا احمد شاہ عبدالی کی منظم اور طاقتور پیش قدمی کی اطلاعات شہنشاہ احمد شاہ بہادر تک بھی پہنچ چکی تھی احمد شاہ بہادر کو یہ خدشہ لاحق ہو چکا تھا کہ کہ احمد شاہ عبدالی اس کی سلطنت کا تختہ ہی نہ کر دیا تاریخ لکھتی ہے کہ شہنشاہ احمد شاہ بہادر اپنے وزیراعظم سفتر جنگ کی کارکردگی سے انتہائی ماجوس ہو چکے تھے پنجاب اور ملتان کے علاقے کھونے کے بعد انہوں نے وزیراعظم سفتر جنگ کو ان کے عوضے سے برطرف کر دیا اور ان کی جگہ غازی الدین جنہ فیروس خان تین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نیا سلطنت کا وزیراعظم نام ضد کر دیا معارضی لکھتے ہیں کہ سلطنت مغلیہ کا نیا وزیراعظم در حقیقت پہلے ہی مراتھوں کے ہاتھوں بک جگہ تھا اور اسی وزیراعظم نے مراتھوں کو نہ صرف دلی پہ حملہ کرنے کی دعوت دی بلکہ ان کی ہر ممکن مدد بھی کی شہنشاہ احمد شاہ پنجاب اور ملتان کے علاقے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد انتہائی معجوز ہو چکے تھے اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سلطنت کے تمام تر امور وزیراعظم کے حوالے کر دیئے اور خود گوشہ نشینی اختیار کر لی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وزیراعظم غازی الدین نے آپ کے ساتھ قداری کرتے ہوئے آپ کو آپ کی والدہ کے ساتھ اندھا کر کے سلیم گھر کے قلے میں قیت کر دیا مغل شہنشاہ احمد شاہ بہادر کو سلیم گھر قلے میں قیت کرانے کے بعد سلطنت مغلیہ کا تخت خالی ہو چکا تھا تمام تر اختیارات وزیراعظم غازی الدین آماد الملک کے ہاتھوں میں تھے غازی الدین کسی ایسے شہزادے کو اگلا مغل شہنشاہ بنوانا چاہتا تھا جو کہ اس کی ہاں میں ہاں ملائے جس کے لیے اس کا انتخاب شہنشاہ جہاندار شاہ کا تیسرا بیٹا محمد عزیز الدین بہادر ٹھہرا جو کہ ایک صوفی طبیعت کا حامل شہزادہ تھا جسے انتظامیہ اور جنگ کا کوئی بھی خاص تجربہ نہیں تھا کیونکہ اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جیل میں ہی گزارا تھا لیکن وہ اپنے پردادہ اور انگزیب آلمگیر سے بے حد متاثر تھا اور چاہتا تھا کہ سلطنت کے امور اسی طرز پہ چلائے جائیں جس طرح اور انگزیب آلمگیر کے زمانے میں سرانجام دیے جاتے تھے مورخین لکھتے ہیں کہ انتہائی نرم دل امن پسند اور سلجو ہونے کے باوجود ان کا انجام نہائیت عبرت ناک ہوا آج کی ویڈیو میں پندروے مغل شہنشاہ محمد عزیز الدین بہادر عالمگیر سانی کی داستان حیات آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمن گل تین جون سن سترہ سو چون کو پچھ سال کی عمر میں محمد عزیز الدین بہادر پندروے مغل شہنشاہ کے طور پہ تخت نشین ہوئے اور اپنے لیے عالمگیر سانی کا لگب اختیار کیا محمد عزیز الدین عالمگیر سانی چھے جون سن سولہ سو نینانوے کو پرحان پور میں پیدا ہوئے تھے عالمگیر سانی تقریباً سات سال کے ہی تھے جب ان کے پردادہ اور رنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا عالمگیر سانی کا بچپن ہی سے دین کی طرف جھکاؤ بہت زیادہ تھا انہوں نے صرف آٹھ سال کی عمر میں قرآن پاک قررت کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا تھا شہنشاہ جہاندار شاہ کی موت کے وقت عالمگیر سانی کی عمر تقریباً چودہ برس تھی جب فرق سیار اگلا مغل شہنشاہ بنا تو اس نے عالمگیر سانی کو اس کے بھائیوں سمیت سن سترہ سو چودہ میں قید میں ٹلوا دیا مورخین لکھتے ہیں کہ سن سترہ سو چون میں شہنشاہ احمد شاہ بہادر کی معزولی کے بعد وزیراعظم غازی الدین نے عالمگیر سانی کو نہ صرف قید سے رہائی دلائی بلکہ مغلیہ سلطنت کا اگلا شہنشاہ بھی قرار دلوایا تاریخ لکھتی ہے کہ عالمگیر سانی ایک نہائیت نیک صفت انسان تھے وہ بھیس بدل بدل کے رات کو گلیوں محلوں میں گھومتے اور عوام کے حالات جاننے کی کوشش کیا کرتے بغیر سیکیورٹی اور پروٹوکول کے دلی کی مختلف مساجد میں نماز ادا کیا کرتے عالمگیر سانی اچھے اخلاق اور صلح رحمی کی وجہ سے جلد ہی عوام میں مقبول ہونے لگ گئے یہ وہ دور تھا جب احمد شاہ عبدالی کی طرف سے آئے دن مغلیہ سلطنت پہ حملے کا خطرہ رہتا تھا اسی خطرے کے پیش نظر عالمگیر سانی نے عمراء کا ایک وفت احمد شاہ عبدالی کی طرف روانہ کیا اور یہ تہپایا کہ جو جو علاقے احمد شاہ عبدالی نے حاصل کر لیے ہیں ان پر انہی کا ہی کنٹرول رہے گا اور کو کمانڈر جہان خان کی حفاظت میں لاہور میں نیا وائس رائے مقرر کیا اور خود دلی کی طرف روانہ ہوئے جہاں پر ان کی ملاقات عالمگیر سانی سے ہوئی احمد شاہ عبدالی نے شہن شاہ عالمگیر سانی کی بیٹی زہرہ بیگم کو اپنے بیٹے تہمور شاہ دورانی کے لیے چنا اور ان کا دھوم دھام سے نکاح کرا دیا تاریخ لکھتی ہے کہ اس نکاح کا مغلیہ سلطنت کو بے حد فائدہ پہنچا کیونکہ اب مغلیہ سلطنت اور دورانی سلطنت کے درمیان ایک مضبوط اتحاد قائم ہو چکا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ احمد شاہ عبدالی نے یہ یقین دہانی بھی کرا دی کہ مراتھوں کے خلاف جنگ میں وہ مغلوں کی بھرپور مدد کریں گے دوسری جانب غدار وزیراعظم غازی الدین جو کے پہلے ہی مراتھوں کے ساتھ مل چکا تھا اور مراتھا سلطنت کے قیام میں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لے رہا تھا وہ اندر ہی اندر سلطنت مغلیہ کو کمزور کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا شہنشاہ علمگیر ثانی پہ جب قدار وزیراعظم غازی الدین کی حقیقت کھلی تو انہوں نے سلطنت کے تمام تر اختیارات اپنے ہاتھوں میں ہی لے لیے جس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت ایک بار پھر مستحکم ہونا شروع ہو گئی اور جن جن نوابوں نے آزاد ریاستیں بنا لی تھی وہ دوبارہ مغل سلطنت کے زیر اثر آنے کو بھی تیار ہو گئے اور مراتحوں کے حلاف ایک مضبوط اتحاد بھی قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کرنے لگے تاریخ لکھتی ہے کہ وزیراعظم غازی الدین ایک انتہائی خودگرز انسان تھے اور وہ اپنے مفاد کی خاطر کچھ بھی کر سکتے تھے جب انہیں اپنا مفاد خطرے میں پڑھتا دکھائی دیا تو انہوں نے مراتحوں کے ساتھ مل کر شہنشاہ عالمگیر ثانی کے قتل کا منصوبہ بنایا اور ساتھ ہی یہ معایدہ بھی تیہ پایا کہ اگر غازی الدین مراتحوں کو دلی کی طرف لانے میں کامیاب ہو گیا تو دلی کی حکومت غازی الدین کے سپرد کرتی جائے گی انتیس نومبر سن سترہ سو انسٹ کے دن شہنشاہ عالمگیر ثانی کو ایک پیغام دیا گیا کہ ان سے ملنے ایک صوفی کافلہ فتح شاہ آیا ہوا ہے چونکہ عالمگیر ایک نہائیت نیک صفت انسان تھے اس لیے وہ اللہ کے نیک بندوں کو زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہتے تھے لہٰذا وہ اپنی سیکیوریڈی کے بغیر ہی صوفیوں سے ملنے فوراں روانہ ہو گئے جیسے ہی عالمگیر ثانی صوفیوں سے ملنے کمرے میں داخل ہوئے تو ان پہ غازی الدین کے حرکاروں نے حملہ کر دیا اور نہائیت بے دردی سے انہیں قتل کر دیا گیا ان کے کپڑے پھار دیے گئے اور ان کی لاش کو بیچ سڑک کے پھینک دیا گیا جہاں لوگوں نے عالمگیر ثانی کی لاش کو مقبرہ ہمائیوں کے نوا میں دفن کر دیا شہنشاہ عالمگیر ثانی کی دردناک موت کے بعد شاہ جہاں سویم کلیل مدد کے لیے مغل شہنشاہ بنے شاہ جہاں سویم اور انگزیب عالمگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے کام بخش کے سب سے بڑے یہ وہ دور تھا جب پسے پردہ مغل سلطنت پہ مراتھا مکمل دور پہ کابز ہو چکے تھے اور مغلی سلطنت کا شرازہ بکھر چکا تھا تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ اپنے اباؤ اجداد کی طرح شہنشاہ شاہ جہاں سویم کا انجام بھی دردناک ہی ثابت ہوا آج کی ویڈیو میں سولمی مغل شہنشاہ شاہ جہاں سویم کی داستان حیات آپ دکھائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمن گل شہنشاہ شاہ جہاں سویم کا پورا نام مہی الملد شاہ جہاں سویم تھا آپ سن سترہ سو گیارہ کو سلیم گڑھ کے محل میں پیدا ہوئے آپ کے والد شہزادہ محمد محی السنت مرزا کو سن سترہ سو نو میں شہنشاہ بہادر شاہ اول کے ہاتھوں پی در پی شکست کے بعد سلیم گڑھ کے محل جیل میں قید کر لیا گیا اور وہ محمد شاہ رنگیلہ کے دور میں 29 جنوری سن سترہ سو سنت آلیس کو اپنی موت تک وہیں جیل میں قید ہی رہے موریخین لکھتے ہیں کہ ان کے دو ہی بچے تھے ایک بیٹا محی الملت شاہ جہاں سو یم اور ایک بیٹی شہزادی محی الملت بیگم تھی شہنشاہ شاہ جہاں سو یم نے اپنا بچپن اور جمانی قید میں ہی گزاری انہیں بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا شہنشاہ شاہ جہاں سو اپنے جد شاہ جہاں اول سے بہت متاثر تھے اور یہ وجہ تھی کہ شہنشاہ بننے کے بعد وہ شاہ جہاں سویم کے لکب سے ہی تخت نشین ہوئے شاہ جہاں سویم ایک نیک صفت اور رحم دل انسان تھے ان کی رحم دلی کا ایک واقعہ تاریخ میں رقم ہے موریخین اس واقعے کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شاہ جہاں سویم اور ان کے بچپن کے دوست الہی مرزا تلوار بازی کی مشک میں مشغول تھے کہ اچانک الہی مرزا کی تلوار شاہ جہاں سویم کا سینہ چیرتی ہوئی دل تک جا پہنچی اور آپ وہی گر کر بے ہوش ہو گئے ایک مہینے کے مسلسل علاج معالجے کے بعد جب انہیں صحت ملی اور ان کے سامنے زنجیروں میں جکڑے ان کے دوست الہی مرزا کو پیش کیا گیا تو انہوں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ الہی مرزا اپنی غلطی پہ بہت شرمندہ تھا تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ شاہ جہاں سویم جب مغل شہنشاہ بنے تو اس وقت ان کی عمر تقریباً انچاس برس تھی انہیں انتظامی معاملات چلانے کا کوئی بھی تجربہ حاصل نہیں تھا اور یہی وجہ تھی کہ وزیراعظم امادر ملک نے عالم گیر دویم کی طرح انہیں بھی چنا شاہ جہاں سویم کا دور اقتدار دسمبر سن سترہ سو انچاس سے لے کر اکتوبر سن سترہ سو ساٹھ تک تقریباً دس ماہ پہ ہی محیط تھا شہن شاہ بنتے ہی انہوں نے بھرپور کوششیں کی کہ مغل سلطنت کی باغ دور اپنے ہاتھوں میں لیں لیکن ان کی کوششیں سودمند ثابت نہ ہو سکیں کیونکہ تمام تر انتظامی معاملات اس شروع کی تو مراتح سردار ان سے نراز ہو گئے کیونکہ مراتح مغل سلطنت کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش وں میں لگے ہوئے تھے مغل سلطنت کو مستحکم کرنے کی کوششیں ہی شاہ جہاں سویم کی معذولی کا سبب بنی اور انہیں دس اکتوبر سن سترہ سو ساٹھ میں معذول کر کے دوبارہ سے سلیم گھر کے قلعے میں قید کر دیا گیا لیکن اب کی بار ان سے تمام تر سہولیات چھین لی گئی اور نوبت جہاں تک آئی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام فاقوں اور انتہائی تنگ دستی میں گزارے اور سن سترہ سو بہتر میں اس دارفانی سے اوچ کر گئے شاہ جہاں سویم کے بعد شاہ علم ثانی مغلیہ سلطنت کے اگلے وارث بنے اور سن سترہ سو ساٹھ سے لے کر سن اٹھارہ سو چھے تک بہیسیت مغل شہنشاہ ہندوستان پر حکومت کی شاہ علم ثانی مغلیہ سلطنت میں خود مختار ریاستوں اور سلطنتوں کا قیام عمل میں آیا اور مغلیہ سلطنت کی حدود سمٹ کر دہلی تک محدود ہو گئی شاہ علم ثانی کے آخری دور میں یہ مقولہ مشہور ہو چکا تھا کہ حکومت شاہ علم از دہلی تا پالم پالم دہلی کا قریبی علاقہ ہے یعنی آج کی ویڈیو میں سطر میں مغل شہن شاہ علم ثانی کی داستان حیات آپ دکھائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمن گھل شاہ علم ثانی کا اصل نام علی گوھر تھا جب کہ تاریخ انہیں شاہ علم ثانی کے نام سے جانتی ہے شاہ علم ثانی شہن شاہ علم گیر دویم کے بیٹے تھے آپ کی ولادت 25 جون سن 17 18 کو ہوئی آپ نے اپنا بچپن اپنے والد کے ساتھ دہلی میں موجود لال قلے میں بنائے گئے بادشاہوں کے قید خانے میں نیم قید کی حالت میں گزارا تاہم شاہ علم ثانی نے کتھن بچپن کے باوجود اپنی صلاحیتوں کو خوب نکھارا اور بعد ازاں کئی اہم عہدوں پر فائز بھی ہوئے مورکین لکھتے ہیں کہ اپنے والد کے شہنشاہ بننے پر شاہ علم ثانی مغل سلطنت کے ولی عہد قرار پائے شاہ علم کے والد عالم گیر ان کے بیٹے شاہ علم ثانی کو قید میں ڈلوا دیا تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ شاہ علم ثانی نے قید کی حالت میں اپنی ایک چھوٹی سی منظم فوج دیار کی اور قید سے فرار ہونے میں یوں کامیاب ہو گئے سن سترہ سو انسٹ میں انہوں نے مشرقی سوموں کا رخ کیا تاکہ بنگال بیہار اور عدیشہ پر قبضہ کر کے اپنا اختیار مضبوط کریں اور یوں سن سترہ سو ساٹھ تک شاہ علم نے کامیاب حکمت عملی کے ساتھ بنگال بیہار اور عدیشہ پر قبضہ بھی کر لیا یہ وہ دور تھا جب بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی بھی ہندوستان میں اپنے قدم مضبوط کر رہی تھی سن سترہ سو اکسٹ میں بریس گیر کے مشرقی صوبوں میں کئی خطرناک جنگیں لڑی گئیں جن میں پتنا سیرپور بیرپور اور دیوان کی جنگیں کافی مشہور ہوئیں ان جنگوں کے بعد امن کی خواہش میر قاسم سے تعلقات بہتر بنانا چاہتے تھے لیکن نواب میر قاسم کو جلد ہی مغل سلطنت کی طرف سے سرمایہ کاری ملنا شروع ہو گئی اور انہیں بنگال بیہار اور عدیشہ کا صوبیدار کا درجہ بھی دے دیا گیا قاسم کا مغل سلطنت اور اینڈیا کمپنی کے ساتھ گھڑ چوڑ ہونے کے بعد شاہ علم ثانی علی آباد کی طرف چلے گئے اور وہاں اود کے نواب شجاو دولہ کے پاس پناہ حاصل کی کچھ عرصہ بعد میر قاسم اور اینڈیا کمپنی کے ماں بین جب حالات خراب ہوئے تو میر قاسم بنگال سے فرار ہو گئے یہ وہ وقت تھا جب شاہ علم ثانی مغل سلطنت کے اختیارات اپنے ہاتھوں میں لے چکے تھے اور کئی مراتح سردار بھی ان کے ساتھ الہاق کر چکے تھے شاہ علم ثانی نے برطانوی افواج اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف کئی خطناک اور تاریخ جنگیں لڑی یہ اور فیصلہ کن جنگ تھی جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی جیت ہوئی جنگ کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان بھر پر قبضہ کرنا شروع کیا تو مغل سلطنت چھوٹی ہوتے ہوتے دہلی تک محدود رہ گئی اور پھر شاہ علم ثانی کو دہلی سے بارہ سال کے لیے شہر بدر کر دیا گیا اور ان کے بیٹے کو ان کی جگہ دہلی کا راجہ مقرر کیا گیا تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ اس کے بعد سن سترہ سو ستر میں بنگال میں آنے والے ایک بڑے کہت نے مغل سلطنت کے برسغیر میں مکمل خاتمے کا اندیا دے دیا اس قہد کے دوران یہ ثابت ہو گیا کہ مغل سلطنت اب برسغیر کی سیاسی یا پھر معاشی طاقت نہیں رہی شاہ علم ثانی کو مراتر جنرل مہاد جی شندے اپنی افواج کے ساتھ ایک بار پھر سن سترہ سو بہتر میں دہلی میں واپس لے کر آئے اس وقت پورے ہندوستان سے مغل سلطنت کا خاتمہ تقریبا تقریبا ہو چکا تھا صرف دہلی مغل سلطنت کا ہی حصہ تھا شاہ علم ثانی کو شاعری کا بھی بہت شوق تھا انہوں نے دہلی میں رہتے ہوئے خوب شاعری کی ان کا دیوان بھی شائع کیا گیا اور انہوں نے اپنی شائری میں آفتاب کا تخلص استعمال کیا تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ شاہ علم ثانی نے اپنی زندگی کے 18 سال بنائی کے بغیر گزارے شاہ علم ثانی کی 19 نومبر سن 1806 کو دہلی میں قدرتی وجوہات کی بنا پر موت واقع ہوئی اور انہیں دہلی میں ہی دفنایا گیا شاہ علم ثانی کے بڑے بیٹے کا نام مرزا جوا بخت تھا اور منجلے بیٹے کا نام اکبر شاہ ثانی جوا بخت تھی اصل میں ولی اہد تھا لیکن چونکہ اس کا انتقال شاہ علم ثانی کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا اس لیے اکبر شاہ ثانی دہلی کے ریزیڈنٹ کی حیثیت ایک معمولی امیر سے کچھ زیادہ نہ تھی لیکن اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں انگریزوں کی سیاسی ریشہ دوانیاں تیز ہو چکی تھی اور انگریزوں کی کوشش یہی تھی کہ دہلی کی بادشاہت رفتہ رفتہ ختم ہو جائے اس آخری ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمن گل اٹھار میں مغل شہنشاہ اکبر شاہ ثانی 22 اپریل سن 17 سو ساٹ کو مکنپور عمر پتن زل ستنا میں پیدا ہوئے اکبر شاہ ثانی کو شائری شترنج اور موسیقی سے بے حد لگاؤ تھا انیس نومبر سن 18 انشاہ اکبر شاہ ثانی کی تخت نشینی کے ٹھیک ایک سال بعد یعنی سن 18 سو سات میں حالات خراب ہونا شروع ہو گئے انگریزوں نے مغل سلطنت کے ساتھ ساتھ مغل دربار پہ بھی قبضہ کر لیا اور بادشاہ وقت کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا گیا لیکن اتنی بڑی بادشاہ پینشن اور وظائف پہ نہیں چل سکتی تھی حقیقت تو یہ تھی کہ انگریزوں کی طرف سے بادشاہ کو جو وظیفہ ملتا تھا وہ انتہائی ناکافی تھا یہی وجہ تھی کہ بادشاہ اکبر شاہ ثانی نے انگریزوں سے وظیفے میں اضافے کا جہاں مطالبہ کیا وہیں اس سلسلے میں حکومت اود کی مدد بھی حاصل کرنے کی کوشش کی سن اٹھارہ سو بارہ میں شہنشاہ اکبر شاہ ثانی کی والدہ گتسیہ بیگم اور صحبزاد مرزا جہانگیر کسی بہانے سے لکھنو پہنچے اور وہاں پہنچ کر نواب وزیر کو اپنی مدد کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی انگریزوں نے اس کار گزاری کے جواب میں بادشاہ کے الاؤنس میں اس وقت تک کے لیے اضافے سے انکار کر دیا جب تک کہ انگریزوں کی شرائط پر مکمل طور پر کار بن نہ ہو یوں بادشاہ وقت کو تمام معاملات سے بے دخل کر دیا گیا یہاں تک کہ بادشاہ کو یہ اختیار بھی نہیں رہا کہ وہ اپنا ولی احد یا جانشین خود مقرر کر سکے نوبت یہاں تک پہنچی کہ مغل دربار کے ملازمین کو مہموار وظیفے دینے کے لیے کچھ بھی نہ بچا آخر کار اکپر شاہ ثانی نے ان کا زبردست استقبال ہوا وہ ایک دانشور تھے لیکن جس مقصد کے لیے وہ انگلستان گئے تھے اس میں انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی جب راجہ رام مہن رائق کے مشن کا علم انگریزوں کو ہوا تو ان کے دل میں اکبر شاہ ثانی کی طرف سے اور بدگمانی پیدا ہو گئی جس تیس برس رونہ کا فروز رہے ان کا انتقال ستمبر سن اٹھارہ سو سنتیس میں ہوا اکبر شاہ ثانی کی موت کے بعد ان کا بیٹا ابو المظفر سراجدین محمد بہادر شاہ غازی تخت نشین ہوا بہادر شاہ زفر اکبر ثانی کی ہندو نجات بیوی لال بائی جو کے ایک راجبوت خاندان ستھی کے بطن سے چوبیس اکتوبر سن سترہ سو پچھتر میں پیدا ہوئے شہنشاہوں کے گھر پیدا ہونے والے بچے کی تعلیم و تربیت شہزادوں کی طرح ہونا ایک لازمی عمر تھا حافظ محمد خلیل نے شہزادے کو کلام مجید پڑھایا اطالی کی علیم و تربیت اپنے دادا شاہ علم ثانی کی سیرے سر پرستی ہوئی شاعری اور فن خطاتی کا شوق بھی دادا کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا بہادو شاہ زفر کے والد اکبر شاہ ثانی بھی شاعر تھے اور شعہ تخلص کیا کرتے تھے جبکہ ان کے دادا شاہ علم ثانی بھی ایک شاعر تھے اور آفتاب تخلص کیا کرتے تھے گویا بہادو شاہ زفر کو شیر و سخن کی نعمت اپنے اجداد سے وراست میں ملی تھی بہادو شاہ زفر خاندان مغلیہ کے آخری بادشاہ اور اردو کے ایک بہتنین و مایاناز شاعر تھے ابراہیم زوق کے شاگرد تھے زوق کی وفات کے بعد مرزا غالب سے شاعری میں رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے جنوری سن اٹھارہ سو دس میں بہادو شاہ زفر کو ولی اہد کے مرتبے پر فائز کیا گیا بہادو شاہ زفر کی ماں چونکہ ایک راج پوت تھی شاید یہی تعلق راج پوتوں سے محبت اور قربت کا تھا جس کے باعث بہادو شاہ زفر نے سن اٹھارہ سو پچیس میں نواب احمد کلی خان راج پوت جو کہ بھٹ نیر کے ایک جاگیر دار تھے ان کی بیٹی سے شادی کی بہادو شاہ زفر تیس ستمبر سن اٹھارہ سو سنتیس کو جب کہ ان کی عمر تخت شاہی پر برا جمان ہو گیا بہادو شاہ زفر بھی اپنے اجداد کی طرح ایک کٹ پتلی حکمران تھے تمام تر اختیارات انگریزوں کے ہاتھوں میں تھے اور بہادو شاہ زفر کی حکومت دھنگ عالم سے پالم تک ہی تھی وہ سن اٹھارہ سو ستاون تک حکومت کے کام کاج سن سن اٹھارہ سو ستاون کی پہلی جنگ ازادی کے وقت بہادو شاہ زفر بیاسی سال کے تھے جب ان کے سبھی بچوں کا سر کلم کر کے ان کے سامنے انگریز تھال میں سجا کر تحفے کی شکل میں لائے بہادو شاہ زفر نے اپنے چاروں بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو اپنے ہاتھوں میں لے درد بھرے الفاظ میں ان کے لئے دعا کرتی ہوئے کہا کہ تیمور کی اولاد ایسے ہی سرکرو ہو کر باپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرتی ہے اس کے بعد شہزادوں کے دھرد کو توالی کے سامنے اور کٹے ہوئے سروں کو خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا اور بہادر شاہ زفر کو گرفتار کر لیا گیا انگریزوں نے ان پر حکومتی مجرم اور فوجیوں کو قتل کے الزام میں عدالت کے ذریعے مقدمہ چلوایا مقدمے میں پیش کیے گئے ثبوت بہت زیادہ ظلم آمیز تھے اور یوں بہادر شاہ زفر کو مجرم قرار دے دیا گیا سترہ اکتوبر سن اٹھارہ سو اٹھاون کو رنگون پہنچا شاہی خاندان کے پینتیس مرد اور خواتین بھی تاجدار ہند کے ساتھ تھیں تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ کیپٹن نیلسن ڈیویز جو کے اس وقت رنگون کے انچارج تھے دنیا کی تیسری بڑی سلطنت کے آخری فرمروہ کو ساتھ لے کر اپنی رہائش کا پہنچے بہادر شاہ زفر قیدی ہونے کے باوجود ایک بادشاہ تھے اور کیپٹن نیلسن کا ضمیر یہ گوارہ نہیں کر رہا تھا کہ وہ بیمار اور بڑے بادشاہ کو جیل میں ڈلوا دے مگر رنگون میں کوئی بھی ایسا مقام نہیں تھا جہاں پر بادشاہ بہادر شاہ زفر کو رکھا جا سکتا وہ رنگون میں پہلے جلاوتن ہونے والے بادشاہ تھے نیلسن ڈیویس نے اس مسئلے کا حل یوں نکالا کہ تاجتار ہند زل سبحانی اور تیموری لہو کے آخری چشم جراغ کو اپنے گیراج میں ہی کہت کر دیا بہادر شاہ زفر سترہ اکتوبر سن اٹھارہ سو اٹھاون کو اس گیراج میں پہنچے اور سات نومبر سن اٹھارہ سو باسر تک یعنی چار سال وہی رہے آخری دن بدنصیب بادشاہ کی خادمہ نے شدید پریشانی میں کیپٹر نیلسن ڈیویس کے دروازے پر دستک دی اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا ملازمہ کی آواز سن کر کیپٹر نیلسن نے اپنا پسٹل اٹھایا گارز کو ساتھ لیا اور گیراج میں داخل ہوا بادشاہ کی آخری آرام گاہ کے اندر بدبو موت کا سکوت اور اندھیرہ تھا کیپٹر نیلسن نے لواہکین کو بلانے کا حکم دیا لواہکین تھے ہی کتنے ایک شہزادہ جوابخت اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی وہ دونوں آئے انہوں نے بادشاہ کو گسل دیا کفن پہنایا اور جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی کبر کا مرحلہ آیا تو پورے رنگون شہر میں آخری تاجدار ہند کے لیے دو گز زمین دستیاب نہیں تھی نیلسن نے سرکاری رہائش کے آہاتے میں کبر خدوائی اور بادشاہ کو دفن کر دیا گیا کبر پر پانی کا چھڑکہ ہو رہا تھا گلاب کی پتیاں گلے میں 63 برس کے بہادر شاہ زفر کو تاج پہنایا گیا ہندوستان کے نئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے پورے ملک سے لاکھوں لوگ دل لی آئے یہ مناظر ذہن میں یاد کرتے ہوئے استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کی آنکھوں میں آنسو آگئے انہوں نے جوتے اتارے بادشاہ کی قبر کی پائنتی میں کھڑے ہوئے اور سورہ توبہ کی تلاوت شروع کر دی یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اعجاز تھا یا پھر استاد ابراہیم دہلوی کے گلے کا سوز کیپٹن نیلسن ڈیویس کی آنکھوں میں بھی بے اختیار آنسو آگئے کیپٹن ڈیویس نے ہاتھ اٹھائے اور اس قریب الوطن قبر کو سلیوٹ پیش کیا اور اس آخری سلیوٹ کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گروب ہو گیا ناظرین کرام آپ اگر آج بھی کبھی رنگون جائیں تو آپ کو ڈیگن ٹانشپ کی کچھی رہی ہے یہ کچھی زمین پر سوتے ہیں ننگے پاؤں پھرتے ہیں مگر یہ لوگ اس بیچارگی کے باوجود خود کو شہزادے اور شہزادیاں کہلواتے ہیں یہ لوگوں کو اہد رفتہ کی داستانیں سناتے ہیں اور لوگ کہہ کے لگا کر رنگون کی گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں